السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلاة وعلا سیجد المصرین وعلا آلہ وآصحابہ القیمین الطاہرین وعلا آلہ وآصحابہ القیمین وعلا آلہ وآصحابہ القیمین والخمار حمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ وقال اللہ اللہ تعالیٰ شعبہ تریمہ دستگیرہ اشرفہ گرمدے روح پیوبر یک گذر کن سوئے ماں اے اشرف زمانہ زمانہ مدد رماں اے اشرف زمانہ زمانہ مدد رماں ترہائے پستراز قلید کرمکشا سرور کموں کی مالک و مولا کموں تجھے سرور کموں کی مالک مولا کموں تجھے پاغِ خرید قابلے زیبا کا موت تھے وہ شرورے کسورے رشالت جو ہر شکر جلوہدر ہوئے تھے وہ سرورے کشورے رشالت جو ہر شکر جلوہدر ہوئے تھے نئے نلالیں ترم کے ساماں عرب کے مہمان کے لئے تھے حاضرین مبارک خوش نصیب ہیں ہم سلام لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے جس ماہِ مبارک میں اپنے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت اور نعمت اور رفعت اور موجزات سے نوازا ہوں ہم اس عظمت اور رفعت اور موجزات کا تذکرہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع ادا برمایا ہے کہ ہم اپنے حبیبِ پاک کی نعمتوں کا تذکرہ کریں اللہ فرشتوں میں ہمارا تذکرہ برمائے اور الحمدللہ یہ ایک سننی کے مقدر میں پائدہ ہونے کے بعد سے ہی لپیا جاتا ہے ایک سننی کے مقدر میں پائدہ ہونے کے بعد سے ہی لپیا جاتا ہے کہ ایک سننی جو ہوتا ہے سننی کا جو definition ہے اس میں احساس کرنا ہے سننی کا مانا سننا نہیں ہوتا اس کا مانا میں احساس کرنا ہے آج سے ساڑھے چودہ سو سال سے لے کر ابھی تک کی سال کو دیکھ لو ابھی تک کی سال کو دیکھ لو میں نے کتابیں بڑھیں آج سے ساڑھے چودہ سو سال سے لے کر ابھی تک کی کتابوں میں دیکھ لو کہ جن لوگوں نے نبی کی عظمتوں کا احساس کر لیا اللہ نے کائنات میں انہیں عظمت ادا دماتا ہے ایمی مجھتہشید کی دیکھو ان تمام نے نبی کی عظمتوں کا احساس کیا اللہ نے ان کو عظمتیں حضور پرما دیا عظمتیں حضور پرما دیا اور اتنی عظمتیں اتنی عظمت ہے کہ اگر کوئی احسان مرکوب نگر کی قبرستار میں بھی ہے اور انہوں نے نبی کی ساتھ کی عظمتوں کا احساس کیا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے اس قبر میں بھی نور کی بسارتا برماتا ہے احساس کر کے لئے دو اور جس کا احساس مر جاتا ہے جس کا احساس مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے توبیت بھی چھن لے دا ہے اس کا احساس مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ توبیت بھی چھن لیتا ہے کیونکہ توبیت جو ہے وہ نبی کی رسالت کے ذریعے سمجھا جاتا ہے ابھی میں لے کر کیا ہوں گا کیونکہ میرا جو یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے جو یہاں پر بیٹھتا ہوں اس سے دو چیزیں ہوئے ہیں ایک ہے واقعی ہے میران اور اتائج دیا جو سننا ہے میں اگر اعلان یہ آپ کو درس دے رہا کہ اگر انسان ایک چیز میں آپ کو پہلے بتا جاتا ہے جو چیز بڑی ہوتی ہے اس کو اپنے سینے میں دینے کے یہ فکر کو بھی بڑی کرنی ہو آپ یہ سوچیں گے کہ سمندر کے پانی کو پورا دے رہے اور سوچیں گے بھی چھوٹا دہا دے کر کے جاؤں سمندر کے پانی کو گھڑے میں کیسے دے رہا سکھا لیکن اگر سمندر ہے فکر اگر اس میں ہماری بڑی ہے اگرچہ ہمارے اتن طاقت نہیں ہے کہ ہم سمندر کے پانی کو دے لیں لیکن اگر سر فکر بڑی ہے نبی کی عظمتوں کی فکر ہے نبی کی مارفتوں کی فکر ہے تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سمندر کو گھڑے میں لیا جائے یا لوٹے میں لیا جائے خواجہ قریب نباز نے اپنی فکر کو نبی کی عظمتوں میں اتنا پڑا دیا کہ خواجہ قریب نباز نے کہا اے نا ساکر یہ مطلب ہے کہ لوٹا ہے یہ دیر کے کس فکر کا تجھے پھیجا یہ نا دیر کے لوٹا ہے یہ دیر کے کس فکر کا تجھے پھیجا ہے اگر مصطفیٰ کی عظمتوں والا پھیجا ہے تو وہ سمندر نہیں چاہے گا یہ لوٹا تو بہت بڑا ہو گیا اگر چھوٹا بھی آنا پر کو بھی مدار نہیں ہو گا اے تکیر اے سالت اے سالت اے سالت اے سالت اے سالت تو یہاں پر جو آپ رہتے ہیں صرف وہ فکر کو لے کر رہے ہیں اور یہ میران جو ہے معمولی چیز کا رہا نہیں اگر کوئی میران کو سمجھ لیا اس نے توبید کو بھی سمجھ لیا تو سالت ہمارے علماء فرماتے ہیں علماء امام غزاری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امی کتاب اے دیا علومی دین میں امام غزاری فرماتے ہیں کہ میران اس چیز کا رہا ہے کہ اگر انسان اس کو کامی طور پر سمجھ لیتا ہے کامی طور پر کیونکہ یہ ایک نئیسی چیز ہے جو اقلی میں نہیں آتا ہے کیونکہ ایک لمحے میں ایک لمحے میں کئی کڑوڑ ہزار برس کا سفر ایک لمحے میں تنہی طرح پر آجانا ہے امام غزاری فرماتے ہیں کہ جس نے میران کو سمجھ لیا اس نے بہدانیاں کو بھی سمجھ لیا کیونکہ آپ درود پاک پڑھتے ہوگے درود پاک کا سورہ احساس کی آیتِ قریمہ ہے کہ انداللہ روہ ملائی قطعو یسلیون علم نبی یا ایو حضرتین آم اکیس حسنو والی بھی وصل لیو تسلیمہ یہ ہے کہ ایک کسی آیت کو دمیان سب سے کس آیت میں دو پار بیان کئے ہیں اس آیت میں دو پارٹ پہلے پارٹ میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیر کی حضرت کو بھیان کر رہا ہے انداللہ روہ ملائی قطعو یسلیون علم نبی یہاں تک اپنے نبی کی حضرت کو جانے بھیان کر رہا ہے اور دوسرے پارٹ میں یا ایو حضرتین آم اکیس حضرت سلیو علیہ وصل لیو تسلیمہ اور دوسرے پارٹ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ذمہ داری کو بھیان کر رہا ہے سلمانوں کی ذمہ داری کو بھیان کر رہا ہے اس سے آپ جب بھول کریں میرے عیسائیت پر میں یہاں تک بھولا ان بھی گفتگو بھی کروں گا آپ لوگ ذرا بھول سے سمیں اس بات آپ جب عیسائیت پر گفتگو کریں گے سوچیں گے تو پہلے بار سمیں عیسائیت پر بھول پہلے بار سمیں اللہ نبی کی حضرت کو کیسے بھیان کر رہا ہے نبی کی حضرت کو اللہ سب سے بڑی حضرت اس ذات کے جیسی کوئی ذات نہیں لیکن اللہ کیا کہہ اِنَّ اللَّهُ اَمَلْ عَيْرْ کَرْو کہ محبوب تیری ذات تو ایسی ہے کہ میں بھی دروت پڑھتا ہوں اور فرشتے بھی دروت پڑھتے میں بھی سلام پڑھتا ہوں فرشتے بھی سلام پڑھتے تیری عصمت کا منات ہے تیری عصمت بہت بڑی ہے اب سب اللہ کہہ آئے کہ دیکھ توہیب کو مانتا ہے وحطانیت کو مانتا ہے تو اللہ کی اتانت کا وحطانیت کو مانتا ہے اللہ کی اتانت کا اور وحطانیت کے بعد مسلمان ہونے کے لئے ضدوری کیا ہے رسالت باردخو لا شریکن ہو یہی تو ہے وحطانیت کے بعد رسالت تو اللہ ہمارک و تعالی نے مسلمانوں کی ذمہ داری کیا بتائی کہ صرف لا الہہ اِلَلَّا محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر گریوں میں تقلیم کرنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا لا الہی اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا مسلمان کو اگر سمجھنا ہے ایمان کو اگر سمجھنا ہے تو جس طرح اللہ نے اپنے حبیبے پاک پر دوروں میں پاک کو پڑھ کر نبی کی اسمتوں کا شمار کیا ہے تو یہ مسلمانوں تیری ستے داری یہ ہے کہ جب تک تو دنیا میں زندہ رہے جب تک تو دنیا میں تیری ستنگی ہو تو اس ستنگی کا شمار یہ ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھا جا اور جہاں جہاں میرے مصطفیٰ کا سکر ہوتا جائے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کو سلام کرتا جا اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ میرے مصطفیٰ کے سکر میں اگر فتوں کو سلام کرے گا تو پیام بقام یہ ہوگا کہ اللہ بارا بھی وللہی عزتوں ولی رسولہی ولی رسولہی والمومنین صالحی تیرا فقام یہ ہوگا کہ جس طرح اللہ کے یہ عزت ہے رسول اللہ کے یہ عزت ہے تو تو دنیا میں پاک پڑھ کر جو اپنی سمداری کو نبائے گا تو اللہ تعالیٰ مومن پر اسلام بھیجتا ہو یہ ہے سمداری یہ سمداری کی بنیاد پر ہم دمان لوگ الحمدللہ ساری زندگی نبی سے حسدوں کو سلام کرتے ہیں نبی کی وفاتوں کو سلام کرتے اور یہی اسمد اور یہی وفات جو ہے ہمارے لئے جندت کے جنگیہ ہیں یہی اسمد الحمدللہ یہ میراج کی شم ہے اور میراج کی شم میں اللہ نے کئی اقائے تہلے سنت دیئے کئی اقائے میں اپنی تقریب کی شمارت کرتا ہوں آپ کو بتا رہو مخاری شریف بتا کر دیکھتی دا مخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب پر تشریف فرمائے تشریف فرمائے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا اے میرے سہارا میں جو سنتا ہوں تم نہیں سنتے میں جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے صحابہ نے یار سکر اللہ یہ بات تو بلکل ہے جو آپ سنتے ہیں ہم نہیں سنتے اور جو آپ دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے صحابہ نے بلکل کہا صحابہ نے کہا یار سلالہ کے بات صدق تو میں نے تصدق کری نبی صریف نے کہا اے میرے صحابہ میں زمین پر بیٹھ کر جندت میں نوعین کی آواز کو بھی سنا کرتا ہوں کہاں میں بیٹھ کر زمین مدینے پر بیٹھ کر نوعین کی نقلہ جن کو خانسی بہت زیادہ ہوگی صحابہ نے ان کو خانسی بہت زیادہ ہوگی نبی صریف نے کہا اے میرے صالحہ میں نے نوعین کے خانسنے کی آواز جنگت پر سوئی ہے خانسنے کی آواز جنگت پر سوئی ہے اس کے بعد مجھ سے بینار کو بلائے اور بینار کو بلانے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھا جیسے کہ بڑے چھوٹے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہاں اے بینار کیا ہے تیرا ماملہ کہ میں جنگت میں تیرے قدموں کی آہر کو سن رہا ہوں یہ آت کیا ماملہ کہ میں جنگت میں قدموں کی آہر کو سن رہا ہوں اب سنا بتاؤ نبی کریم جنگت میں رہے تو مدینے کی آواز کو سن ایک روایت تو یہ ہے کہ میں نے ابھی دیکھا کہ جنگت کا دروازہ کھلا ہے ایک بہتاری کی روایت میں نے دیکھا کہ جنگت کا دروازہ کھلا ہے اور یہ بھی دیکھ راہوں کے پنشتے آپس میں گشتروں کر رہے ہیں دیکھ راہوں انتظرہ بتاؤ زمین سے آسمان کتنے ہزار میل دور ہے کوئی انتاظرہ رہا سکتا ہے نہیں نہیں رہا سکتا مگر نبی مدینے میں بیٹھ کر چندن کے میں حضرت بیلان کے چندنے کی آواز کو سن رہے ہیں نبی کریم مدینے میں بیٹھ کر حضرت نوائل کے کھانسی کی آواز کو سن رہے ہیں اور تمہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ آسمانوں کا دروازہ کھلا ہے یہ بھی سن رہے ہیں کہ فرشتے آپس میں گستگو کر رہے ہیں تو عقیدہ بھی گیا کہ مصطفی چاہے تو جندن کی دیا آواز کو سن سکتے ہیں نبی چاہے آسمان کے دروازے کا کھلنا بھی دیکھ سکتے ہیں نبی چاہے فرشتے کیا بات کر رہے ہیں وہ بھی سن سکتے ہیں آج ہم کمان لوگ مربون نگل قصہ زمین پر اس موقعی مصدی میں بیٹھ کر اگر انتاظرہ نبی پر دوبیت بات پڑھ لیتے ہیں تو عقیدہ یہ ہے کہ جو مصطفی چندن میں عقیدہ بیٹھ کر رہے ہیں آہم ہمارے بات پڑھ لیتے ہیں آپ پڑھ لیتے ہیں آہم ہے نا عقیدہ آگر کوئی آئے آہ کر یہ کہے کہ ایسا کئیسے ہو سکتا نبی کیسے سکتا ان کو اتنا ہی کہنا جت کو اپنے 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 گھوڑے پر دوبار ایسا کئیسے ہو سکتا اب میں آپ کو کہوں ایسا کیسے ہو سکتا میں یہاں سے بیٹھا ہوں اب بیٹھتے بیٹھتے اچھا میں یہ توڑ گیا تو اب ایک حق جوالا کیا کہے گا ایسا کیسے ہو سکتا یہ تو بہت مضبوط تھا ایک اگر اگر اپنی سمجھداد ہونا تو وہ کہے گا تمہیں اللہ تعالیٰ کا سکتا کہے گا اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے تو ارے اللہ تعالیٰ جب اس مائک کے اندر اتنا پاور ہے کہ میں یہاں کے بیٹھو تو دو کلومیٹر آواز پر سن سکتا ہے اور اس مائک کو کوئی نبی نے نہیں ملایا ایک یہودی نے ملایا تو جب یہودی کا بڑایا ہوا تھا ہے دو کلومیٹر کی آواز پر سن سکتا ہے یا رسول اللہ آپ نے کو کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے مصطفیٰ کی نور کو آپ نے نور سے پیدا کیا کہ جب جس نور میں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوت عطا کی ہو تو کیا ہوا مصطفیٰ یہاں کی آواز کو نہیں سکتا ہے کہ اپنے اپنی کی بھوڑے دوڑا نہ بند کر آج سنیوں میں کوئی جاہل نہ رہا جب تیس جہادت پر کہہ جا رہا ہے الحمدللہ ہم اہل سنت میں اور جب اہل سنت ہے تو اہل سنت کا جہی نصریہ ہے کہ انداب کے رسول کی اسمت کسی بھی اعتبار سے بیان ہونی چاہیے کسی بھی اعتبار سے بیان ہونی چاہیے اور جب بیان ہوتی ہے تو دیسی بھیان کے وجہے سے اللہ تعالی ہم کو عصر مرد آتا ہے تو دیسی عقیدے کے ساتھ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھتے ہیں آئیے ہم مدینہ پاک کے طرح لوگ نگاتے ہوئے دن لگانے اوپر اعترام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دور دن پاک کا رضو میں بھیج کریں اور مالی اللہ حمد صلی اللہ صلی اللہ سیدنا روشتی ارام علیمہ مولا محمد المباری مسلی نیار یہ نبی کے اعلیٰ مجزات ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے مجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے نبیوں میں جو سب سے زیادہ ہمارے نبی سے پہلے جو سب سے زیادہ مجزات اللہ نے عطا کیے ہیں کسی بھی رسول اور نبی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نو مجزات اللہ تعالیٰ علیہ السلام لیکن ہمارے طبیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک روایت کے مطابق تین سو اور ایک روایت کے مطابق تین ہزار مجزات عطا فرمائے اور یہ تفاصیب کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ علیہ السلام کوئی یہ اوپر کے گریوں کی کتاب سے بات نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ علیہ السلام اور ان تمام مجزات میں سے سب سے بڑا جو مجزات ہیں وہ میران سوال اور اور ایک چیز زہر رکھو کہ انتاب تعالیٰ نے اپنے نبی کی جو میران فرمائے وہ صرف اور صرف اس لیے میران فرمائے کہ ہم تمام کائنات کو بتانا چاہتے کہ کائنات اگر سب سے بڑا مجزات کا ہے تو گزار محمدِ عرمی اللہ کیونکہ ہمارے نبی سے پہلے کی انبیاء اور رسول کے میران ہوئی ہے ایسانی کے صرف ہمارے نبی تو میران ہوئی ہے دیکھا انبیاء اور رسول تو ہم میران ہوئی ہے لیکن مینے نبی کا میران وہ میران ہوئی ہے کہ اگر انسان اس پر اعتقال کر لے تو جس طرح صدیر اطبعہ کے لئے سلام اللہ نے بھی جاتا گنامان صدیر اطبع کے لیے ضرور صلاح کے گا جائے گا اسی لیے ہم جب میراج تصدیق میں کرتے ہیں الحمدللہ اس میں بہت سالے علاوائد کا تذکرہ ہوتا ہے میں اخری تقریر کو جہاں میں شروع کرتا ہوں سب سے پہلے اجامت تسترانی کا ایک جنہ یاروں کو ایمان تسترانی جو ہمارے حضورتان دین میں سے اور دیکھو ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ بات خاص طور پر سے ہم رکھو کیونکہ ہمارے نوجوان کی سکون اور کالیج میں پر رہے ہیں اور ان لوگوں کا زیادہ قطبہ سکون اور کالیج میں ہمارے نبی کو اپنے جیسا رکھا ہمارے نبی کے یہ غیر قائم نہیں فلا فلا چاہیے عقیدہ زہن رکھتے ہیں خاص طور پر یہ عقیدہ زہن رکھو امان تسترانی رحمت اللہ ہمارے فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ نبی کی شان کیسی ہے نبی کی شان کیسی ہے امان تسترانی فرماتے ہیں ہرے کو مصطفی کی شان پوچھنا چاہتا ہے مصطفی کی شان یہ ہے کہ اب کسی کی شان بتاتا ہے تو سب سے پہلے ایک تعابل ہونا ساگی یعنی سے بزار کے طور پر اگر کوئی انسان بتا رہا ہے کہ میری شان تو اب میرے مقابلے میں کوئی ہوگا تب نہ میری شان ہوگی اگر کوئی میرے مقابلے میں نہ ہو تو پھر شان کی کیا رہا ہے تو شان بتانے کے لیے تقاضل نہ ہونا سا گئی امانت کا سلامی فرماتے ہیں ایک ترازو لایا جائے کیا رہا جائے ایک ترازو لایا جائے اور ایک ترازو کے ایک پلے پر سات آسمان رکھ دیا جائے ایک ترازو کے ایک پلے پر سات آسمان رکھ دیا جائے اور اس کے پلے پر سات زمین رکھ دیا جائے اور صرف اتنا ہی نہیں جندت رکھ دیا جائے اور صرف اتنا ہی نہیں آش رکھ دیا جائے اور نہیں لہو رکھ دیا جائے کلم رکھ دیا جائے یہاں تک کہ اللہ نے جتنی مخلوق بنایی ہے اگر ساری مخلوق کو ایک پلے پر رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے پر صرف میرے محبوب محمد عربی کی ذات کو رکھ دیا جائے رب قعبہ کی تصمی سارے مخلوق والا پلہ بھائی نہیں ہوتا مصطفیٰ جس پلے پہ ہے وہ پلے 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 میرے حبیر سے زیادہ فدیلت والی عدمت والی رفات والی بارکت والی کوئی ایسی ساتھی نے بنای جو مصطفیٰ سے زیادہ عدمت والی کوئی ساتھ نہیں بنا کوئی ساتھ نہیں اسی لیے تو عذمت اللہ کا بتالا نبی کریب صبی اللہ علیہ وسلم جب جب سب سے زیادہ عذمت والا办ائی تو عذمت اللہ کا بتالا یہ دیئے تھا کہ میرا حبیر سب سے عذمت والا ہے اب ان کی عصبت کو ظاہر کروں تو کیسے ان کی بدلتی تو ظاہر کروں تو کیسے کروں میں نے موسیٰ کو بدلتی کیا تو اپنے سفات کی تجلی زمین پر رکھا اپنے سفات کی تجلی یہاں تک قرآن کرے آرہے ہیں اب اس میں گاؤں سفات کی تجلی کیا ہے اور سفات کی تجلی کیا ہے پہلے بہنی سے اطلاع سفات کی تجلی کیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ میراج سبتہ اسی کو کی یہ کوئی راج کی تو میں اسے اتنا ہی کہنا آپ لوگ صرف اتنا کہنا قرآن پڑھا ہے آپ نے سورہ نجمالوں سورہ نجمی کی سولہ آئے تھے میراج پر تلال کر سولہ آئے تھے میراج پر تلال کر رہی ہے سورہ نجمی اب ایک چیز یہ ہے سورہ اسرہ کی سبان اللہ دی اصلا بھی اپنی لیلہ میران مزی میراج پر تلال کر رہا ہے اپنی لیلہ میراج پر تلال کر رہا ہے اپنی لیلہ میراج پر تلال کر رہا ہے دوست تو آتا اور ایزاری سواد کر رہا ہے تو ہم جو میراج پر تلال کر رہا ہے تو جلدہ بھی ہی ہے جو دشمن ہے اور سوچ کو ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کا ماننے والا ہے اسی لیے تو اللہ نے کہا سبان اللہ دی اصلا بھی اگدہی لیلہ یعنی قرآن کہہ رہا ہے مسجدِ حرام سے مگر ہم کہتے ہیں کہ میراج پر تلال تک بھی لامکہ کعبہ توس ہے اوہ دنا سمدنا فتت اللہ یہ ہے یہی طور ہے میراج لیکن قرآن تو یہ کہہ رہا ہے مسجدِ حرام سے مسجدِ اصلا بات سمجھ بھی آگئی مگر جب آپ آپ بھور کرے گے اس میں کہ یہ آئے نبی کریم کی عظمت کو بیار کر رہا ہے جیسے مسجد کے طور میں ہیڈراباز سے آئے اب میں ہیڈراباز سے گاری والا کو جو میں گاری کر کے آیا اس کو کہوں گا کہ محبوب نگر جانا ہے محبوب نگر جانا ہے تو اب کیا بتاؤ کہ محبوب نگر جو جانا ہے تو محبوب نگر کا بزار معلوم ہوگا کوئی ضروری نہیں کہ محبوب نگر کے ایک گلی معلوم ہوگا ہے ضروری نہیں نہیں ہے نا اگر آپ یہاں سے ہیڈراباز جائے گے تو گاری والے کو کیا کہیں گے کہ ہیڈراباز جانا ہے یہ کہیں گے آپ کہ مجھے دولی چوٹی جانا ہے یا مجھے اپل جانا ہے یہ نہیں دور سے اگر آ رہے ہو تو آپ کہیں گے کہ مجھے ہیڈراباز جانا ہے گاری والا یا تو بس اس ٹائم میں جان کے اتارے یا تو اگر ٹریر ہے تو پلیٹ فاؤن پہ جا کے ہتارے گا اب اس ڈرائیور کو کیا معلوم اس ڈرائیور کو کیا معلوم کہ ہیڈراباز میں کون کون سی گلیاں نہیں معلوم ہے نہیں معلوم اگر معلوم والی چیز کو پیار کیا جائے اور سامنے والا اس چیز کو اگر جانتا ہو تب پہ یہ عظمتانی بات ہوگی اب ذرا دیکھنا اب میں بتا رہا ہوں آپ کو ذہن میں رکھو کفار مکہ فلسطین میں جایا جاتے تھے مسجد اقصہ کو دیکھا کردے تھے ان کو معلوم تھا کہ مسجد اقصہ میں کتنے پیلہ ہیں کتنی کھڑکی ہیں کتنے کیا چیز ہیں کہاں پہ کتنے پتھا رکھے ہوئے ہیں مگر کفار مکہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ لامکہ میں کیا ہے یہ معلوم تھا جا عظمان پہ کیا ہے معلوم تھا زمین پہ کیا ہے معلوم تھا صدرہ پہ کیا ہے معلوم تھا نہیں معلوم تھا مکہ والوں کو کیا معلوم تھا مسجد اقصہ کیسی مسجد اقصہ کیسی ہے تو اللہ abhalla نے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصہ تک کے جو سفر کا ذکر کیا یہ مصطفیٰ کے سفریں میراج کی حد نہیں تھی بلکہ یہاں پر ہاتھ کفار مکہ کے سوچ کی تھی کفار مکہ کے سوچ کی تھی کیسے کہ محبوب تو جب میراج کر کے آئے گا اور کفار مکہ کے سامنے مرن مجد الحرام ایرن مجد اراصل نظیب بارک نہ ہو لو ہوں کہے گا تو کفار مکہ تو جانتے ہیں کہ مجد اراصل ایسی ہے وہاں کے دیوار میں سے بھی وہاں کی کھڑکیاں کیسی ہیں وہاں پہ پہ پہاں پہ بڑا ہوا ہے تو اس سے سوال کریں کیونکہ وہ اُس چیز کو جانتے ہیں تو اس سے سوال کریں تو میری قدرت یہ ہوگی کہ سوال اسے کریں گے لیکن میں مسید اراصل کو تیرے سامنے لاغر پیش کروں گا مسید اراصل کو تیرے سامنے لاغر پیش کروں گا اگر میں چاہتا تو میں خواہت کو ذائن سبھی ذکر کر دیکھا اگر چاہتا تو نامتہ کا ذکر کر دیکھا لیکن کفار مرکہ نے اسے دیکھا نہیں رہے اور جو چیز دیکھی نہیں جاتی وہ کسے سوال کریں گے وہ کس بنیاد پر سوال کریں گے اسی بنیاد پر اللہ تعالی نے مرن بخزین حرام ایرن بخزین اقصر نصیب بارک نہ ہو جائیسے اپنے حبیر پاک سے اور نبی نے جب جبری ابو قیس پر پھائے کر یہ کہا اے کفار مرکہ سنو میں اللہ کی یہاں دیکھ کر آیا ہوں اللہ کو اپنی باتوں کی آنکھوں سے دیکھا ہو تو کفار مرکہ نے کہا کیا نبی کیسے دیکھو نہیں بول رہے صاحب نے اسے سوال کرتا ہوں اے محمد عزیم اللہ مرسل اقصر نامانہ کیسا ہے اس کی طریقیاں کیسی ہیں اس کے طرح نیوار کیسے ہیں تو اللہ تعالی نے اپنے حبیر پاک صاحب نودار کے سامنے مسجد اقصر کو جب رکھ دیا تو مرکہ دو جب مسجد اقصر کی باتوں کو بیان کر دے گا اور اس کے ذہن میں جب سکچائی آ جائے گی اور اس کے بعد جب تو اپنی زمان سے آزمان پہ جانے کو بھی بتائے گا لامرکہ پہ جانے کو بھی بتائے گا مجھے دیکھنے کو بھی بتائے گا تو جب ایک بات کو یہ لوگ مان لیں گے تو تیری زمان سے دوسری بات کو بھی مان لیں گے کہ اگر میں آپ کے سامنے کوئی ایک چیز کا ذکر کروں اور تمام کے تمام لوگ اس بات کو مان لیں تو آپ کہیں گے کہ یہ بات سچا ہے جو بات کرتا ہے سلی کرتا ہے کہیں گے نا تو اب اگر کفار مرکہ کو یقین ہو گیا کہ میران نے کہے میران نے کہے یقین ہو گیا نا کفار مرکہ کو اور تمہوں نے مان لیا اور جب مان لیا تب نبی نے کہا کہ میں ساتھوں آسمان پہ بھی گیا صدرکل ممتحہ پہ بھی گیا اب جب صدرکل ممتحہ پہ بھی گیا تو اللہ کو میں نے دے گا اللہ کو میں نے ایک آبیس کی نلیمتوں میں کفاری سے دھو گیا اب یہ بات سہن پر اٹھو ایک چیز یہ ہے کہ نبی کی اسمتوں کا خیار اکھنا کیا کتنا کیا خیار نبی کی اسمتوں کا خیار کیسے نبی کریم امی حانی کے گھر تشریف پر مانتی ہے میں حانی کے گھر تشریف پر مانتی ہے میں پوچھتا ہوں کہ نبی کو کیا پہلے سے معلوم نہ کیا ہمیشہ وہ نبی کہاں سوچے تھے اپنے گھر میں سوچے تھے مگر آر اچانک نبی امی حانی کے گھر کیا وجہ ہے اس لیے کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے معلوم تھا پہلے سے معلوم تھا کیونکہ نبی کو معلوم تھا کہ میں آنکھے کھر میں سو ہوں گا تو نبی بغیر ہے جبرین بغیر اجازت کی میرے کھر میں آنکھیں ملوز نہیں ہو سکتا جبرین لیکن امی حانی کے کھر میں سو ہوں گا تو جبرین آئے گا جبرین آئے گا جبرین آئے گا مجھے جگھائے گا جبرین مکسہ اس پا لے گا جبرین مکسہ اس پا لے گا اسی لیے تو اللہ کے حمی صلی اللہ علیہ وسلم آرام مرمان جبرین آئے آنے کے بعد پھائے جبرین سوچوں کی دلے تھے جگہوں کو کیسے جگہوں اگر اٹھاتا ہوں کو بے ادھو جگہتا ہوں کو بے ادھو گی گھروں کو کیا کروں تو جبرین کو اکمدیا سوچتا کیا ہے مصطفیٰ کے خدم کو جنگ لے جنگ لے جبرین کو جبرین نے بھی پھنشتا ہوگا ہماری طرح اعتراض نہیں کیا کہ قدم کو چھوڑنا شرک اور بھی دلت ہے اعتراض نہیں کیا بھوکمہ آیا پروردگاہ لہاں اس سے بڑا موقع کھانا کر اس سے بڑا موقع کھانا کر علیہ جبرین پھنشتا ہوگا لیکن پھنشتوں کو پھنشتگی میری تو مصطفیٰ کے خدموں کے ذکتے بھی آج جبرین تیرا مقام یہ پلت ہوگا تو ایک مرتبت چھوڑ چھوڑے چھوڑے اور بتا دے کہ جبرین کی جہاں پر انتہا ہے وہاں سے محمد کی اعتراض تاکہ جبرین کہ میں فرشتہ ہو کر یہ دنیا والا کو بتانا چاہتا ہو کہ جہاں پر میں فرشتہ جو اکثر فرشتہ ہو جہاں پر میری انتہا ہے وہاں سے محمد عربی کی اعتراض ہے تو جبرین کو سوچ رہے تھے جبرین کو نبی نے کہا جبرین لَنَامُ عَيْنَا يَا وَلَا يَنَامُ خَلِمُ غررل وَلَا يَا وَلَا يَا وَلَا يَا وَلَا يَا وَالُا يَا وَلِنَا يَا وَلَا يَا Muhَل們 مِمتاز آپ سو گے سو گے اُتھو نبی نے کبھی بھی سویا ہو اس کے بعد اگلہ کے نبی نے وہ سو نہیں کیا آپ کب دیکھ لے بایر کوئی ایک نمائی تنا کے بتا کہ نبی آلام فرما چکے ہو اور اس کے بعد وہ سو کر کے ہواس پارے اُتھنا ہے نبی سوے اُتھے جا کے نماز پڑھا کیونکہ نبی تو معلوم تھا کہ میری مین مین نہیں ہوتی میں تو مصطفیٰ ہوں میں تو عصروں حسول ہوں میرا حسول نہیں تُٹھتا دے ارے اپنی طرح نبی کے کہنے والوں ذرا مہور کر جو مصطفیٰ سونے کے بعد بھی حسول نہ ٹوٹھے اور تیرا مہم سے بھی پوٹ جائے اس کو دور اپنی طرح کہتا ہے اور ایک چی حضرت جبراہیم سے پوچھا اللہ تیرہیم جبراہیم کس بھی آیا اب یہاں پہ بات لوگوں کو یہ بات آیا کہ نبی کو ملو تو ہوتا تو جبراہیم کو کیوں پوچھنے ایک بات لوگوں نے چھوٹا بچہ ہے اب اس کے بعد اگر ہم آفیس میں بیٹھے ہو گئے بچہ آیا دیسی میں آ کر کے کھڑا ہو گیا معلوم نہیں کہ کچھ رکس کو لینے آیا ہو گئے اپنے دنے ایتوں کے بیٹا نہیں کرتا اس کی حضرتوں کو مجھے معلوم ہے لیکن اگر میں پوچھ لوں پھر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے جو مجھے ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ علم تو ہے لیکن اس کو دھرانے کے لیے بھی پوچھ سکتا ہوں بھی امتحان کے لیے بھی پوچھ سکتا کوئی چیز ہوتی ہے جبراہیم کے لیے امتحان کے لیے تو جبراہیم کو اللہ کے نبی جات دیرانا چاہتے جبراہیم بھولنا نہیں ابھی تو سفر بہت دور ہے ابھی تو شروع ہوئی ہے سفر کی جان کہا لیکن چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں علامہ آلوسی لکھتے ہیں علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالیٰ ہے علامہ حقی رحمت اللہ تعالیٰ ہے اس آیت کی تفسیر میں تفسیر رومالی تفسیر رومالغیان تفسیر رازی تفسیر خازن تفسیر خفاظ ان تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دن آج کی رات میں مصطفیٰ تو جو میراج ہوئی ہے وہ صرف نبی کو میراج نہیں ہوئی ہے مصطفیٰ کی وجہ سے کئی لوگوں کو میراج ہوئی ہے مصطفیٰ چبرین سے ملے چبرین کی میراج آبے سمزم سے مبی کے جن کو پھویا گیا آبے سمزم کی میراج پوراک پر نبی پیشنے پوراک کی میراج مسجدِ حرام نبی پہنچے مسجدِ حرام کی میراج اللہ کے نبی سمجدہو علیہ وسلم وردتِ موسیٰ کے قبر سے گزرے موسیٰ کی میراج مسجدِ حرام پہنچے مسجدِ حرام کی میراج صرف نبی کی میراج نہیں ہوئی نبی سے جس کا تعلق بھوٹا میراج اس سے میراج ہوتی نہیں امام راضی فرماتے ہیں یہ بات تو بھی خود واضح ہے مخانی شریف کی حرام نبی سے مبارکہ میں سنا رہا ہوں مخانی میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھیرا ہے یہاں سے علاق سے لے کر محمد کر پورا دل چھیرا گیا یہ کون بتا رہے ہیں نبی میں یہ کہہ رہا ہے اس سے اس بات کا بھی تدیر ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی خواب میں تیاری ہوئی خواب میں ہوئی تو نبی یہ کہاں کہتے ہیں ان میراج ناری کو ارہ ارہ میں یہ کہاں یہ کام ہوتی ہے رویت کا اطلاع خواب پر نہیں ہوتا ہے منام کا اطلاع خواب پر ہوتا ہے بیار کی جنگیت سنجھ لینا چاہیے اور اگر نہیں سمجھتے ہیں تو یہ مولانا حضرت مولانا کے پاس جاؤ کہ بیویت کس کو کہتے ہیں اور منام کس کو کہتے ہیں خواب میں دیکھنے وہ نمتوں کا آرہا ہے ان می نمتوں میں خواب میں خواب مطلب خواب میں دیکھ رہا ہے اور اگر کہاں جائے ان میرائی کو میں نے دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنک سے دیکھنا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آنک سے دیکھنا اسی لیے تو ہم اگر کوئی انتھا کے یہ کریں کہ ہریوں میں دیکھ رہا ہوں فارو جو آنکھ آرہی کو آنکھ آرہی سے دیکھنا تو رویت کا اطلاع آنکھ پر ہوتا ہے نبی نے کہا کہ میرے رسینے کو چیرا گیا دل کو نکالا گیا سونے کے ترس پر رکھا گیا سمجھتے ہیں کہ یہ جا ہوگا آپ کا دل ہے دل آیا ہے آپ کا چیر کے رکھا دو انسان کی زندگی کے لیے جس طرح سانس کا ہونا ضروری ہے اسی طرح دل کا بھی بھرکنا ضروری ہے زندگی کے لیے دل کا بھرکنا ضروری ہے اللہ کا راضی فرماتے ہیں اللہ کا راضی فرماتے ہیں کہ دل جب نکالا گیا دل جب نکالا گیا تشت پر رکھا گیا تو صحابہ ایمان الرسیل روایہ چل رہے ہیں کہ حضرت جبرین نے کہا کہ ان میرائی ہو میں نے دیکھا کہ قد نظر بن ہو ہاں ہونا نولا کہ وہاں سے ایک نور صحیح ہوا نور صحیح ہوا لا وہاں سے لا یا خورتوں بن کو دہا وہاں سے خون نہیں نکلا وہاں سے کیا نکلا نور نکلا آپ ذرا بتاؤ نبی کو بشر کہو گے تو بات بلتے ہیں الحمدلہ نبی نوری بشر ہے نبی کیا ہے نوری بشر ہے تیرے جیسے بشر نہیں اگر کوئی آج دن سے بولے کہ نبی ہماری طرح بشر ہے تو وہ مالک کی یہ حدیث نہ کر کے کرنا کہ نبی کا سینہ چیرہ میا ہے نبی نے کہا میں نے اب انہی آنٹوں سے دیکھا ہے اگر تو نبی کی طرح بشر ہے تو تو اپنا بھی سینہ چیر کر کے دلی کر کے سونے کے تشت پر رکھ مال دے گے کے طریقے کی طرح کوئی کر سکے گا اور وہ کون ہے جب رہی ہے سم اب میں آپ کو بولتا ہوں اور امام اے راستی نے بہت پیاری گھنٹ بھولتی ہے امام اے راستی فرماتے ہیں سمزم سمزم زمین اور آسوان میں ایک مقالبہ ہو زمین نے کہا یہ آسوان نے کہا اے زمین اس سے میں افضار ہوں زمین نے کہا ایسے کہا ہی سوئیے کہ میرے اوپر آپ ایک اوثر ہے اور آپ ایک اوثر جو ہے وہ آپ اے سمجن سے بھی افضار تھے کیونکہ وہ نبی کی سمجن صدقہ سمزم تری افضار ہے لہذا میں تو اس سے افضار ہو زمین روڑے دے اللہ کے بارکان میں اب ایزہ پیچ گیا مولا کریم مجھے آسمان نے تانا کیا دے کہ میں تس سے افضار ہو میرے اندر یہ ایسی چیز پیدا کر دے جو آسمان کے برادت ہوگا ہے اللہ میں اس زمین کی بھی دعا کو بھول کر دے بارک نہیں میں میری دعا کو بھول کر دیتا ہوں اللہ تبارک اور پانہ نے میرا قرآت جب نبی کریم کو بھولا ہے تو اللہ تبارک وطالہ نے پرشت کو گ comph 날 small اے پرستے آبِ زمزم سے مصطفیہ کے سینے کو دھو دے آمے زمزم سے جتی کا سینہ دھویا گیا آپ کا سینے کو دھونے کی ضرورت مھی سینے کو دھونے کی ضرورت نہیں تھے بلکہ آبِ زمزم کو قلبِ کمصطفیہ کی ضرورت آبِ زمزم کو قلبِ مصطفیہ کی ضرورت کی تاکہ زمین بھی کہنے اے آزمان تو نبی کے پانی پہ آتا رہی تھی آج میرے اندر بھی وہ پانی ہے جو مصفہ کے دن سے نگا ہوا دیکھو یہاں پر نبی کی وجہ سے سمزم کی بھی میراج ہو گئی ہو گئی نبی میراج اب آگے چلتا ہوں سینے سے بویا گیا اب وہ ایک اور چکنا بتا دیکھا کہ نبی کے سینے کو چیر کر دھونے کی کیا ہوگا ہے نبی کے سینے کو چیر کر دھونے کی کیا ہوگا ہے اس کی وجہ علماء بتاتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مصفہ نے کہا اور ایک چکنا یہ یہاں پر دل لوگوں کا بھی اعتراض ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نبی نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو نبی نے نہیں دیکھا میراج کی راجب بعض لوگ آسان ہے دوسری لوگ سے میں ایک اقیدہ بتا رہا ہوں اور یہ یہ اقائد کا نظریہ ہے اللہ تم مانسوری کی علیہ کا ہے جو علمِ کلام جس طرح ہم فکر ہی مسائل میں امامِ عاظم کی پہلنی کرتے ہیں ایسے ہی علمِ کلام میں اقائد میں جو ہے علماء ابو منصور مانسوری کی علیہ اللہ علیہ و حرزبان بھی پہلنی کرتے ہیں اور ہمارے ایک امام ہے اشائرہ جو شاہمینی مانسوری کی فرماتے ہیں بات ہے اللہ ہاں اب منصور ماتورینی فرماتے ہیں کہ اللہ وآلہ کسی بھی نبی کی زمان پر ایسی چیزوں کو ظاہر نہیں کرتا ہے جو چیز کے اللہ کے نصدیق محال ہو بڑی کنی بھی گزنگ ہو یعنی اللہ تعالی کسی بھی نبی کی زمان پر ایسی چیز کو لاتا ہی نہیں جو چیز کے نہیں ہو سکتا سمجھ گئے گا جو چیز کے نہیں ہو سکتی کسی بھی نبی کی زمان پر نہیں آگا اگر مان دیا جائے کہ اللہ کے نبی کی زمان پر ایسی بھی چیزیں آ رہی ہو جو نہیں ہو سکتی تو کسی میں نمووت میں نقص آئے گا جائے گا نمووت میں نقص آئے گا مطلب اللہ کے جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں وہی چیز کا ذکر کرتے ہیں جو ہونا ممکن ہو وہی چیز کا ذکر کرتے ہیں جو جا ہو ہونا ممکن ہو اب میں آپ کو یہاں شکیدہ دے رہا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تمہارک و تعالیٰ نے کولے پور پر بولایا وہ حضرت موسیٰ نے کیا کارکتا یہی کہا تھا نا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں یہی کہا تھا نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دیکھنا ممکن اللہ کا دیکھنا چاہتا ہے ممکن تو تو ایک نری کی زمان پہ آیا ایک قرآن کا آر قرآن کا آر ورنہ اٹھا کر لا اپنی کتاب دیکھ ابنِ تانیہ کی نوایت دیکھ ابنِ قیم کی نوایت اس میں بھی یہ بات لکھن ہوئی ہے کہ کسی بھی نبی کی زمان پر آئیسی چیز کا لانا جو محان ہے وہ اللہ کی شان کے خداف ہے یعنی وہ کسی بھی نبی کی زمان پر ایسی چیز نہیں نہیں سکتا جو محان ہو نہیں لانا سکتا تو حضرت موسیٰ جہلا کے نبی و رسول ہیں نبی و رسول ہیں اور جب نبی و رسول ہیں تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا اتنی آرام اللہ میں مجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے کیا کہا لن تانا لن موسیٰ تمہیں دیکھتا یعنی ترے اندر ہمیں قوبت نہیں ہے ترے اندر قوبت نہیں ہے مجھے تو قوبت والا دیکھا گیا اور ایک نبائر کر دو کہ کوئے پور پہ تو اللہ نے تجلی کا صور بنایا تھا وہ اللہ کی ساتھی تجلی نہیں تھی سفاتی تجلی نہیں یہ بھی زیادہ لکھنا ہمیں اس پر میں کوئے دبوں کرنا کوئے آس ہو جائے گا کہ سواد علا کیا چیز ہے سواد علا کیا چیز ہے اگر کسی کو علم حاضر کر رہا ہے تو اس چھڑائے خائف پڑھو لقسی کتاب دے اللہ کی ساتھ کیا ہے اللہ کی سواد کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سوادی تجلی کا ذکر کیا تھا تو پتا کیا چلا کہ اللہ کا دیکھنا ممکن ہے اللہ کا دیکھنا ممکن ہے بجلد ہیں جو کیا بجلد ہیں کیا بجلد ہیں بجلد ہیں بجلد ہیں بجلد ہیں اور کامان تک چاہتے ہیں بائکل معمور ہے نا بائکل معمور تک دنیا ختم تمام مفسرین کہتے ہیں اتفاق ہے بائکل معمور کہتے ہیں صدرت و منتحا تک صدرت و منتحا تک دنیا ختم اور بعد مفسر کہتے ہیں بائکل معمور تک دنیا ختم بائکل معمور سے لے کر صدرت و منتحا تک عالمِ دنیا کہہ رہے ہیں یہاں سے لے کر کے بیت المامور تک یہ عالمِ دنیا اور بیت المامور سے صدرہ تک یہ عالمِ برزا اور صدرہ تل منتحہ سے نعمل کامہ قوزیں لامکہ تک یہ عالمِ آخرت یہ عالمِ آخرت اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ہر ایک مومن آخرت میں اللہ کا دیدار کرے گا اللہ کا دیدار کرے گا مصطفیٰ اب بیت المامور تک گئے دنیا ختم آگے گئے عالمِ برزا ختم اور صدرہ تل منتحہ کے آگے گئے کونس آدم شروع ہو گیا کونس آدم شروع ہو گیا عالمِ آخرت اور عالمِ آخرت میں جب عام مومن اللہ کو دیکھ سکتا ہے ارے یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے یہ مومن بنے اور چلو آپ کی وجہ سے یہ مومن بنے ہیں اور ان کو دیدار نہ کرائے گا تو آپ کو کیوں نہیں ان کو کر دینا رہے جائے ذرا کتاب پڑھ لکیر کے پپیر من بن کیونکہ لکیر کے پپیر بننے سے یہ تمہیں پپیر ہو گئے سمجھ گئے آئی باب تو اب خران سے کہ اس کا بھی جواب ہو گیا اب یہ اور اس پر گستقو ہو گی باتانا یہ جا رہا ہو دل کو چھینا گیا جو چھینا گیا کہ معلوم ہوتا کہ موسا میری صفحات کی تجربی کو بتاش نگا چکا موسا نبی ہوگا میری صفحات کی تجربی کو بتاش نگا چکا محمد پہلے سے میں تجھے اتنا خبی بنا کر ترے پاس گاؤں گا اتنا خبی بنا کر کہ جب تُو میرے پاس آئے گا میرے پاس آئے گا تو تیری صفحات یہ ہوگی کہ ماں زادر بسر اور ماں تقا کہ تیری ہاں کے نہ ادھر جائے گی نہ ادھر جائے گی صرف اس پر جائے گی اور ایک یہاں پر میں محصر کی تفصیل کا دعا ہوگی آپ آنکھواری کا رحمہ علیہ وسلم ہے اگر آپ ابھی گرمی ہے ہے نا آپ گرمی میں بارک ایک بجڑا ہوگی ایک بجڑا ہوگی اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ آنکھا کا سورت سے مقاملہ کریں کر سکے گا نہیں کر سکے گا مطلب یہ ہے کہ آپ ہاں کیا ہو جائے گی چنڈیا جائے گا تو ساغل بسر کہتے ہیں آنکھوں کا چنڈیا جائے گا ساغل بسر کروانا کیا ہوتا ہے آنکھوں کا چنڈیا جائے گا اللہ کہاں مان ساغل بسر ایک محبوب آپ کی آنکھ چنڈیا ہی نہیں کیوں نہیں چنڈیا ہی اس لیے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ قصیب ہے ہمارا جسم کیا ہے کسیب کا مطلب ہوتا ہے موٹا پر کسیب کا مطلب ہوتا ہے موٹا پر کسیب کا مطلب ہوتا ہے موٹا پر یعنی اتنا موٹا پر کہ اگر نور پر رکھا جائے تو وہ نور برداشت نہ کر سکے جیسے نظام کے طور پر یہ لائٹ ہے یہ لائٹ ہے ایک بچے کو بھی میں اٹھا کر پا ہوں گا کہ جا اس لائٹوں پر بیٹھ جائے بیٹھ سکے گا کیوں؟ اس لائٹ لدیف ہے جساں کسیب ہے اور لدیف اور کسیب ایک دوسرے میں غلول نہیں کر سکے اللہ کیا خیال مخلوم جب میرے پاس تو آیا گا تو ماں زادر بسار گا ماں زادر بسار گا اب دیکھ رہاں چوندی جانت ہوتا ہوتا ہے ایک یہ کہ ہم اگر سورج کی روشنی میں ڈائریکٹ پر دیکھتے ہیں ایسے تو میری آپ ایسے ہو جائے دیکھ نہیں سکے ایک سورج اور دوسرا اگر پورا اندھیرہ ہو پورا اندھیرہ ہو ہمارے فانسو سے کیا گزر رہا اس کو بھی نہیں دیکھ سکے اس کو بھی چلیا نہیں یعنی آپ کے اندھیر نہیں جا رہا ہے ایسے ایسے دیکھنے کی کوشن کرتے ہیں لگتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں تو ان کلوں سورتوں میں لفظ ساکھ کا استعمال ہوتا ہے ان کلوں سورتوں میں لفظ ساکھ کا استعمال ہوتا ہے اب ذرا بتاؤ کہ سورج کی روشنی کو بھی اللہ نے ختم کر دی چوندی جانت اس سے وہ بھی ختم رات کے اندھیرے کو بھی ختم تو آپ بچا کیا تیسیویں سورج جو ہماری ہے جیسے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ہمیں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو اللہ نے اپنے حبیب کو جب اپنے بات بولایا تو بولانے کی صورت میں جب اللہ نے اپنا دیدار کرایا تو اس دیدار کی صفات کو سور نجمی کی آیت میں اللہ نے پہلے بیان کر دیا کہ اے ظالموں کہیں یہ اعتراض نہ کرنا کہ میرے مصطفیٰ نے مجھے نہیں دیکھا اور اے میرے مصطفیٰ نے تو مجھے ایسا دیکھا تھے کہ پاس آگر بگر وہاں تراؤ کہ ان کی یہاں گھنٹ چلی آئی وہ نرواز سے بچکے بلکل دیکھتے ہی لگے اور ایسا دیکھ آکے ان کے سینوں میں دھردت پچھو یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ ہے قرآن آپ آؤ قرآن پر کوئی اعتراض کرے گا حدیث بلکل کو کہے گا کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ مرزل ہے یہ بلا ہے قرآن کس کی ہے قرآن تو کہہ دیا ہے مازالتا صحیح بات سنجھ آگے اور ایک چیز دیکھنے اللہ کا نفیق صدقہ علیہ صدقہ سینہ چیرائے فرماتے ہیں کہ نور نکلا نور نکلا اور ایک سواری آئے گئے خود نبی بیان کرنا ہے اپنا میراج اپنے سے اس کا مطلق یہ ہو کہ کس کے سامنے نبی میراج کا بیان کرنا ہے صحابہ کے سامنے تو میراج کا ذکر کرنا نبی کی سنن اور ذکر سنن صحابہ کے سنن اور جو ان دونوں سے جو ان دونوں سے اندق ہو جائے نبی سے اندق گیا صحابی سے اندق ہوا تو وہ آبی بنتا ہے صحابی سے اندق ہوا تو وہی بنتا ہے ہم کو صحابی کے سریح پہ پہ سیب چھیا گیا لگا دیا گیا عرب لگانے کے بعد برات لائے گیا جو برمایا گیا چھوٹا اورگیس پڑھا اور اس کی رنگتار اتنی تھی کہ جہاں پر اس کی نگاہ بڑھتی کی قدم پڑھتا نگاہ بڑھتی کی اس کا قدم پڑھا پہنچا ابھی ایک برد اور تمام لوگ کہتے ہیں کہ وہ سہالی جو تمام لوگ سرین پہتے ہیں کسی پیشتے جاتے ہیں تمام لوگ سرین پہتے ہیں کہ وہ سہالی نور کی سہالی نور کی اب میں آگر کو پوچھنا چاہتا کہ جب سہالی ہوں ایک مساتھے پہنچا ابھی میں آیا کار کار اگر دو سو کی سپیر سے چلتے اور دو سو کی سپیر سے چلتے ہوئے سامنے کا جو شیشہ اگر میں اس کو نیپال کی اور دو سو کی سپیر سے اگر چل رہی ہو تو کار ہماری پلٹ جائے تو پلٹ جائے گی اس لیے کہ ہم جب چلتے ہیں تو ہوا کا کباؤ کھانے پاس آنے کتنا دیس ہم جائے گی تو ہوا کا کباؤ اگر چار سو کی سپیر سے چل رہی ہو تو درائیور کے ساتھ ہم لوگی پلٹے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کار ہوا کا مقابلہ نہیں ہو لیکن حدیث میں یہ آیا ہے کہ پلٹکی steady استے بار اس کی حتے نہیں کیکا اس کا ایک قلب multہ لیکن حدیث میں یہ آیا ہے کہ نبیر جو جو prestige جو paradigmati بدرے ہو جتے جوга اللہ کے نبیر کا شملہ بی نہیں ہو رہا اللہ کے نبیر کا شملہ بی نہیں ہو رہا یہ حدیث کا نبیر یہ انہیں نہیں کہہ رہا یہ حدیث میں آئی ہے تو اب میں تو اس حدیث پر خور کر رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی تر شملہ بھی نہیں ہو رہا تھا اور نبی ترکل آرام سے کر رہے تھے تو سمجھ میں آگے ہی تھے تکراؤ سمجھ میں آگے کہ تکراؤ کب ہے کہ ہم کار سے چل رہے ہو ہم کار سے چل رہے ہو اور ہوا اس کے مقابلے میں ہو تو ہمارا جسم کسیر اور ہوا نبی لدیف اور کسیر جب ملنی ہے تو کسافت اُلگ جاتی ہے لیکن جب لطافت اور لطافت مل جاتی ہے تو جس کی لطافت غالب ہوتی ہے اس کا رتبانی غالب جس کی لطافت غالب ہوتی ہے اس کا رتبانی غالب ایسے اور میں نے فرمایا جب براہ نور کا ہے براہ نور کا ہے اب ایک چیز بتا دو جب قرآن نور کر رہے اس کے اثر بھی رہتا ہو کائسی رہتا پتہ میں ایک سمپل سی مسال دے دیکھا جیسے کہ مسال کے بور پر خطت یہاں پہ بیٹھے ہیں اب ہم تمام کے تمام لوگ ہیں یہاں پہ داڑھی ہیں یہاں پہ کیا ہے داڑھی نہیں نشانی پہ داڑھی ہوتی ہیں نہیں کیونکہ ایک چیز رکھو کہ داڑھیوں کتنی بھی دھنی ہو ہماری داڑھی سے خوبی نہیں دھتے آدھی ہے وہ کیوں نہیں آدھی مالک اس لیے کہ بھو آنے پہتے ہیں ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کا چمڑا اتنا موٹا ہو اتنا موٹا ہو جاگر کہ سائن سے کچھ لڑا چمڑا اتنا موٹا ہو کہ وہاں پر سے چمڑا زیادہ کئی بڑھتا موٹا ہو جیسے کہ بھگر کا چھتا ہماری بھگر میں ایک خوڑا سا بال آ جائے تو بھو آنا شروع ہو جائے کیوں اس لیے کہ چہرے کے مقابلے میں بھگر کا چبڑا جو ہوتا ہے وہ زیادہ کثیب ہوتا ہے اللہ کیا ہوتا ہے کثیب ہوتا ہے اور چہرہ کا چبڑا جو ہوتا ہے بھگر کے چبڑے کے بدلے میں کیا ندیب ہوتا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کسی لیے کسی لیے چہرے اور تاڑی سے پونے ہی آن پھگر سے پوا ہے سمجھ��Кzo سمجھنے میں سمجھنے کے لیے دے رہا نبیِ قریب ہے وہ خانش شریف کتاب میں استسخہ کرے گا ہے اللہ کے نبی استسخہ کی نماز پر آ رہے ہیں استسخہ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں بارش کو اگر کسی شاہر میں بارش نہ ہو تو بارش حاصل کرنے کی لیے گئے ہیں توڑے کا استسخہ کی نماز پر دے ہیں محیلان اللہ کے نبی توڑے کا استسخہ کی نماز پر آ رہے ہیں حضرتِ حقوریرہ کی جن سے پانچ حقار سین سو آدیس پر بھی ہے ادا کر دے حضرتِ ابو حقوریرہ پر آ رہے ہیں کہ نبی استسخہ کی نماز ہے اچانک جب نماز ہو گئے تو حضرتِ نبی نے اپنے دولوں ہاتھ کو آسمان کی طرف کھایا گیا کھایا تو میں دیکھتا تھا ہوں کہ نبی کے دولوں بغلوں سے نور کی روزنی آ رہی ہے یہ حضرتِ ابو حقوریرہ پر نور کی روزنی آ رہی ہے اور اندہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں سے ایسی خشم ایسی خشم کہ آج تک میں نے ویسے خشم کبھی دیکھیں گے اب میں ایک لہتاں خود کی بات کر رہا ہوں لہتاں پر بھی تھا مجددی نے الف سانی مجددی نے الف سانی سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی کا سایت تھا نبی کا سایت تھا اب میں سے تو براغ تک آیا ہو بہت آگے جانا ہے مگر یہ براغ میں بھی بہت ساری بات جب نکل رہی ہے تو میری عادت دینے چھوڑ دے وہ کچھ نہ کچھ میں میرا کری جب بات نکل رہی ہے حضرت مجددی نے الف سانی سے جب پوچھا گیا کہ کیا نبی کا کوئی سایت تھا تو حضرت مجددی نے الف سانیت نے کہا کہ ایک چیز بنا دو کہ سایہ ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ سایہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز ہاں بھی ہو جانی اس کے اوپر کوئی چیز کیا ہے ہاں بھی ہو جاتی ہے تب اس کا سایہ ہوگا جیسے کہ بھی سات کے پاس ہوتا ہے ہمارا جسم ہے سایہ کیوں ہے ہمارے جسم کا اس لیے کہ ہمارے اوپر سورج کی روشنی ہاں بھی ہوگی ہے تو وہ سایہ ہے نا اگر ہم سورج کی روشنی پر ہاں بھی ہو جائے تو ہمارا سایہ نہیں ہوگا اور نبی کو مصطفیٰ نے یہ اندہانی تیرے مصطفیٰ سے کوئی چیز ہاں بھی بنائی ہی نہیں تو مصطفیٰ تبایا تیزے ہوگا اتنی بھی بات زہن بنی آتی اور ایک چیز زہن رکھو کہ جب ساری کائنات میں کسی کی روح جسم پر ہاں بھی ہو جاتی ہے تبرین جیسے کہ نبیوں میں نبیوں میں خضرین ادنی علیہ السلام کی روح بھی جسم پر ہاں بھی ہوگئے ہیں جسم پر کیا ہوگئے ہیں ہاں بھی ہوگئے ہیں تو چوتھے آسمان تر قرآن میں کریں چوتھے آسمان تر قرآن میں کریں لیکن سارے نبیوں اور رسولوں سب سے زیادہ اگر روح کسی کی حابی ہوئی ہے تو وہ مصطفیٰ کی حابی ہوئی ہے اسی لیے اللہ کے نبی کو آسمانوں تر مرکود نہیں رکھا لامتہ تر قرآن میں کریں یہ امام غزانی فرماتے ہیں تو اس سے بتائیے چلا کہ اللہ تر قرآنہ و ربالہ نے میرے حبیر کو وہ روحانی قوت کا فرمائی ہے کہ اس سے زیادہ روح کبھی کسی پر حابی نہ ہوئی اور جب حابی نہیں ہوئی تو اللہ کے نبی کو اللہ بکر تک لے گا جانا یہ عقل سے بھی ہے اور دنائج سے بھی ہے عقل سے بھی ہے اور دنائج سے بھی ہے تو اب یہ بتاتا جب کہ نبی کا شملہ بھی نہیں رہا تھا نبی کا شملہ بھی نہیں رہا تھا کیوں نے کلا آپ کو اب بات سمجھ گیا آگے قرآنہ و نور نبی کی نور اگر قرآنہ ہو جاتا تو نبی کا شملہ ہوتا قرآنہ ہو جاتا تو نبی کا شملہ ہوتا نبی حابی ہو گئے قرآنہ تو حلق نبی نہیں رہی قرآنہ تو حلق نبی نہیں رہی اس کے بعد ایک بات زیادہ مرکہ اللہ کے حلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب قرآنہ اور صحابہ ہوگا راستے سے گزرا جبنہ نے کہا یاد صلی اللہ علیہ وسلم سے محسن ہے میں نے دیکھ نہیں کہا تو محسن قبر میں نماز کرو گیا یا بات اب میں ایک بات آپ کو بتاؤں اگر دو سو بیس پیٹ سے نا اگر ایک میں نمبر کیس پیٹ سے تکی ہے تو ہم اس کے باتوں والی چیز خودتا ہی نمی پتا رہے ہیں اگر 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 دو سو بیس پیٹ سے اگر ہم چھتے ہیں تو باتوں سے ایک خودرتے ہیں پتا چلے گا لیکن نبی نے کہا میں نے دیکھ سکتے کہ ہوسر قبر میں نماز کرو گیا میں نے دیکھ سکتے ہیں کہ بعض لوگوں کی آنکھ کیا کہتے ہیں میں جسمِ نیسانی کو دیکھتا ہوتا ہے میں کہتا ہوں بے وقوب نماز کس پیٹ سے ہے جسم والے پر جسم والے پر جسم والے پر آپ مر کے یہاں تو بتاؤ اگروں پر کہیں اس پر نماز پر ہے خامز ہوا ہے اور تو بولتا نماز پر ہے نماز کس پر ہے پر جو دنیا میں جس میں کہتا ہے تو نبی کہتے ہیں میرا بھائی موسا نماز پر رہا ہے اس پر کہتا ہے کتاب الیمان بخارک کتاب الیمان پر حقیق کتاب الیمان ابن ماجہ کتاب الیمان نسائی کتاب الیمان کہتے ہیں بھائی نماز پر رہے ہیں اور نماز پر رہے ہیں نبی کہتے ہیں میرے دے اور کس کے ساتھ نماز پر رہے ہیں کس کے ساتھ کیونکہ نماز تو جسم والے پر پڑھا ہے اور اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کریم سے جو غیرے افضل موسا جو نبی کریم سے غیرے افضل وہ جب قبر میں نماز پر سکتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ قبر پر رہ کر مصطفیٰ اپنے غلاموں کی پہلان کیوں نہیں پر سکتے ہیں وہ نہیں شک سکتے ہیں ہم س oblivion نہیں ایک اور بات bio قبر دین ، اور یہ قرآن یوں سا لیسلا دین nya کس طرح تین دن تر باشي tern مچھلی میں اگل دیا اب صرف بتاؤ مچھلی کے پیٹ پہ کون سا اوکسیزن تھا کوئی اوکسیزن تھا مچھلی کے پیٹ پہ بعض لوگوں کو کہیں کہ ایسے ممکن ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہو وہاں پہ کوئی اوکسیزن نہیں ہے تو میں انہوں سے کہوں گا قرآن میں بڑا مچھلی کے پیٹ پہ میں کون سا اوکسیزن تھا جو تین دن تک یونس کو زندہ رکھا کون سا اوکسیزن تھا جو تین دن تک یونس کو زندہ رکھا اے نالان چو خدا بگیر اوکسیزن کے تین دن تک مچھلی کے پیٹ پہ میں نبی یونس کو زندہ رکھتا ہے وہی خدا میرے حبیب کو بگیر اوکسیزن کے اپنے قبر میں زندہ اپنے بڑھتا دیں ایک چیز ہے نا اور دوسری چیز یہاں سے عقیدہ دیتا ہوں سوار بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے اور کہیں گے کہ نبی کے ماں جو ہے نا ان کے پاس اپنے پر بڑھ 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 اور سارے لوگوں پہ آپ سنو اور لوگوں کے میں شوشل ویڈیا چیز میرانا جاتا ہوں اور بہت سارے کوئی چلیر کوئی سریر کوئی نایر کوئی کھل نایر بلا سب رہتے ہیں سب رہتے ہیں سب لوگوں دیکھو ایک بلا دو جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس تھے امام رازی ہماتے ہیں کہ اللہ بھارت و تعالی نے اس سمندر کی تمام مچھلیوں کو یہ بھوک دیا جہاں بھوک دیا تھا کہ ایک مچھلی جس مچھلی کے پیٹ میں میرا نبی یونس تھا اس مچھلی کے اوپر تم لوگ نہیں تیر گا امام رازی کہلے امام رازی کہلے یہ اٹھا کر دے گیران رازی کی تفصیل کری اللہ نے حضرت دیا تھا کہ اے مچھلی تو اس مچھلی کے اوپر نہ تیر نہ مچھلی نے حضرت کیا اے خدا کیوں کہا اس لیے کہ اس مچھلی میں میرا نبی یونس تھا کبھی ایسا نہ ہو کہ اس مچھلی کی بے عدی ہو جائے اگر دو او اکبر جو خدا تین دن جو نبی ایک مچھلی کی پیٹ میں رہا اس مچھلی کی حضرت کرنے کا حق اللہ نے کائنات میں دنوں مچھلیوں کو دیا کبھی بھی عدمی نہ ہو جائے تو جو مصطفی آمنہ کے پیٹ میں نو مہینہ رہا ہو جو مصطفی آمنہ کے پیٹ میں نو مہینہ رہا ہو جب تین دن رہنے والے اب اس کے اوپر کسی مچھلی کو دہرنے کی اجازت رہی تو اس کیرے کو بھوکنے کی اجازت کیسے ہوگی کیا شرم نہیں آئی کہ میرے نبی کے والدین کے بارے میں کوئی سبیہ رہا ہے شرم نہیں آئی ارے آج لیلی کی پناہ آج مدد مانی اسے کہ نو مانے کے قیامت میں پتہ یہ چلا کہ نبی کے والدین وہ ہیں کہ ان کی نام بھی عظمتوں سے زائے گئے تو یہاں سے دو عقیدہ مل گیا اس سے تو یہ ہے کہ والدین کا مقام کتنا بڑھا ہو اور دوسرا کہ بگئر اوکسیزن کیلئے اللہ تعالیٰ سکتا ہے ہے نا اب ایک چیز بتاؤ بگئر اوکسیزن کیلئے اللہ تعالیٰ جا رہ سکتا ہے یہاں پر یہ میں رہا تھا ایک چیز یہ بتاؤ نماز کام پر ہوئی میراد ہوئی ہے یعنی میراد میں نبی ہے کب نے نماز پر ہوئی اسے پہلے نماز پر ہوئی اسے پہلے نماز پر ہوئی ہے اسے پہلے کیا ہے کیا ہے اگر کہے گا نماز نہیں ہے تو تو بگوپاری کا اعتراض کر رہا ہے بگوپاری میں تو ساتھ ہے کہتا ہے کہ نبی نے تمام انبیاء کی نماز کر رہا ہے یہی ہے اور تمام انبیاء مختبی بنے نبی امام بنے اب میں یہاں پر آیا ہوں تو میرے آنے کی خبر ایک مہینہ پہلے سے خوشنگ کے ذریعے سب کو بتایا جا رہا ہے کہ آئے ان کی تب آئے بتایا جا رہا ہے ساتھ کو بتایا جا رہا ہے کبھی اس پہلے میں پوستر کبھی اس جمعے مہینات کبھی نہاں کبھی وہاں تب تو لوگ اتنا جماں ہوئے تب تو لوگ اتنا جماں ہوئے وہاں پر نبی کو کس نے خبر دیا یہ نبی آرہے ہیں مسئلے اقصاد پہلے پہلے پہنچے یہ رواہت تو یہ ہے کہ ابھی نبی پہنچے نہیں تمام انبیاء اکرام سمبلا کر کریں انتظار کریں کہ مصطفیٰ آئے گے مسئلے پہنچے میں میں نماز پڑھوں گا پہلے سے ہی اقتصاد پہلے سے ہی اقتصاد کہ نبی آنے والے ہیں کون سے پوستر کے سریعہ نبیہ کو بتایا گیا کون سے پہلے سے بتایا گیا کون سے مائک کے سریعہ اعلان جوایا گیا کون سے مسئلے چمہ اعلان جوایا گیا یہ اعلان نہیں ہے یہ تو حالمی ارواح نہیں بتا دیا گیا تھا کہ ایک بس آئے گا اے اعبیاء و رسولان اعظام کی ذات سے لو کہ میرا محبوب مجھ سے ملے آئے گا لیکن اگر تم اپنی میران چاہتے ہو تو میرے حمید کے پیچھے تیرا کر لینا تمہاری کی خواہش پوری ہوتی ہے تو نبیوں کی میران یہ ہوئی کہ مسجد اقصہ میں میرے نبی کے اپتی بڑھ گیا یہ میرے نبی کے مستدی بڑھ گیا کہ نبیوں کی میران ہوئی اور ایک چیز کہتا ہوں ہے فرض ہونے سے پہلے کوئی نماز پڑھتا ہے کیا یہ نبی نے کیا ملا آئی کہ اس کا جواب دیتے ہوئے سماتے ہیں کہ فرض ہونے سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نبی کی نماز ہے اور فرض ہونے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ امتی کی نماز پہلے اس کا تو دیکھ لے کہ نبی اور امتی نے اللہ ساتھ فرق کر رہا ہے کہ یہ نادان کبھی ایسا نہ سمجھنا کہ امتی اور نبی براغر ارے نبی تو وہ ہے کہ ابھی نماز پڑھ رہی ہوئی ہے لیکن میرے حکم سے امیعہ کی امامت کا پاور دا یہ دی وجہ ہے اب ایک چیز یہ ہے یہ ایک چیز یہ ہے تو بہت لوگ جو ہیں مراکبے کا بھی اتناکہ اور ہم آنے کے سنت کا نسلجہ یہ ہے کہ سوشیہ کے بسلی مراکبہ جائے سے کئیسے مراکبہ جائے سے یعنی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم بیٹھے بیٹھے دنیا کی سائل پر ساتھ ہم کیاں ہے باہت لوگوں کو ایسے آہلیت خبیز لوگوں کو کھاؤ گیاں تو پہلے گا یہ کہاں کیا ہے ایک سکھپن سے محسن جتے ہیں تاکہ ہمارے دوجوان اور بچے بھی سمجھتا ہے یہاں دیکھ رہے ہیں ابھی اس کے اطرح کچھ بھی نہیں ہے جیسے چانے وہ اسے چلا رہے ہیں احساس ہوتا ہے آپ کو احساس ہوگا جیسے چلا رہے ہیں لیکن اگر کسی ڈاکٹر کے پاک جاؤ اور آپ کو یہاں پر اگر گوڑی لگے درد ہوگا درد ہوگا ڈاکٹر کو کہے گے کہ میری گوڑی نکالا درد نے کٹھی میاں نکالتا لیکن پہلے مجھے انجیکشن کے پاس انجیکشن دیا آپ کا ہمس صند ہوگا اب آپ کے ہمس میں وہ نہیں آپ کا ہمس پاتا جا رہا ہے آپ کو احساس نہیں ہوگا نہیں ہونا ہے احساس سوچ رہے ہیں پلکل ہمس ہے آپریشن اگر کسی کا ہوتا ہے وہ پہلے انجیکشن دیکھوں پہ مطلب کیا ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر آپ نے حساب سے چھیلے گا پاڑے گا جیسا چاہلے گا کرے گا آپ کو ایسا جو یہ انجیکشن کرتا ہوا کہ ایک انجیکشن سے ڈاکٹر آپ کی باڈی کو اپنے احتوار سے چلانا شروع کر دے اپنے احتوار سے چلانا شروع کر دیتا ہے بات سمجھ گیا گے سب کو آگے نا اب آؤ حدیث کی طرح اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب بندے مومن نوافر کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا ہے اللہ کہتا ہے کہ جب نوافر کے ذریعے بندے مومن مجھ سے قریب ہوتا ہے اور جب میرا پروحاصل کر لیتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں آنکھ اس کی ہوتی ہے دیکھنا میرا ہوتا ہے میں اس کی سوان بن جاتا ہوں سوان اس کی ہوتی ہے بولنا میرا ہوتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں ہاتھ اس کا ہوتا ہے دینا میرا ہوتا ہے میں اس کا قدم بن جاتا ہوں کہ قدم اس کا ہوتا ہے چھلنا میرا مطلب یہ ہوا کہ ایک انجیسٹن سے بولیٹ ڈوکٹر اپنے قبضے میں کر لیا اور نبی اپنی خدرت سے نوافر پڑھنے کی ورے سے بولی اپنے قبضے میں کر لیا اور جب کر ریا تو ایک چیز سے ہرم رکھو کہا تک دونوں ہاتھ میں انجیکشن پڑھ جائے تو کوئی ہلائے کوئی ادھر ہلائے آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور جب پتہ نہیں چلے گا تو اب اندہ جہاں چاہے گا آپ کو رکھ دے گا کیونکہ اندہ کی خودرت بہت بڑی ہے اور جب اندہ کی خودرت بہت بڑی ہے تو اندہ کر چاہے تو بہتات کے سامین پر بیسے ہوا تو اسے عظم کو ہندوستار والے کے خبر منا دے اجمیر میں بیسے ہوا خالدہ بھلی نواز کو چاہے تو ملتان کے سامین پر خبر منا دے مطلب کیا ہوا کہ یہ تمام لوگ یہ کوئی ایسے ویسے نہیں ہے انہوں نے نوافل کے جنہیں قربے الہی حاصل کیا ہے اور جب قربے الہی حاصل کیا ہے تو ساری کائرات میں جاوا چاہے پھر سکتے ہیں تو اس میں ایک راستی کیا بات ہے کیا بات ہے اور نبی نے نبی نے پہلے موسیٰ کو دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہے دیکھا کہ موسیٰ میرے پیچھے میرے پیچھے اور نبی کے آنے سے پہلے نبی کے آنے سے پہلے بھی اب جب نبی امامت کرایا تو کسی نبی نے سوال نہیں کیا نبی سے کے آنے سے پہا جا رہے ہیں دیکھنا سہم مجھے نا یہاں اگر میں یہاں پر امام پر جاؤں اہلا بات سے آیا جہاں نماز پڑھ جاؤں نماز پڑھنے کے باہر میں جاؤں گا تو اگر میں خاص کوئی نہیں جانے پھرچانے والی مجھے نماز پڑھنے کے بعد یہاں سے پہلے کے لئے روانا ہوں گے تو آپ پوچھے گے نہیں پوچھے گے اور انبیر کی ذات میں پوچھا نہیں نبی سے کہ یہاں سے کہا جانا ہے نہیں پوچھا کیونکہ نبیوں میں اعلان ہو چکا تھا کہ اپنی میراج کر لو مصطفیٰ کی میراج میرے پاس ہے اپنی میراج کر لو مصطفیٰ کی میراج میرے پاس ہے اور اسی میراج ہے کہ ابھی یہاں سے ابھی یہاں سے اپنے جسم کو چھوڑ دیا جسم کو چھوڑ دیا وہاں سے نور کی سیڑھی نہیں آسمانوں پہ گئے بلکل میروں میں مقتصر ہیں آسمانوں پہ گئے اور جانے کے بعد آزمانوں پہ گئے پہلے آسمان پہ گئے فلان سے مولادا دوسرے آسمان پہ گئے کئی آسمان پہ گئے بہتد مامور پر جہر وہاں سے زدرا پڑھlapping زدرہ بدھت گئے تو حضرت سے جبرہین نے بھی ساتھ جھوڑ گئے جبرہین نے بھی ساتھ چھوڑ گئے اور کیوں حضرت چھوڑا جبرہین نے معلوم ہے اس کی وجہ ہے کیونکہ جبرہین کا جبرہین ہی دویا ہے آسان جبرہین نے بھی نور نبی نور لیکن اللہ دبارت و تعالی نے میرے مصطفیٰ کو ایسا نور بنایا کہ جبھلی نے's گرین اب تری نورانیت صدرہ تک ہے تری نورانیت جا ہے صدرہ تک ہے اب تری نورانیت جو صدرہ تک ہے اور صدرہ سے آگے کا جو مقامِ مصطفیٰ ہیں اور عامش ہے عامش کے آگے کعبہ کرتا ہے اس کے آگے تناہ لئے اس کے آگے لامہ کارے اب یہاں پر تیری ضرورت نہیں ہے جس طرح میں نے مصطفیٰ کو سب سے پہلے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کے نور کو اپنے کوئی میں راز میں رکھا تو اب اسی طرح جب کوئی نہیں تھا تو اب میراج کے راز میں بھی جب میں مصطفیٰ کو بلاؤں گا تو بلانے کے بعد اے جبرین تو بھی نہیں لگے گا میں رہوں گا وہ مصطفیٰ رہے گا میں اس کو دیکھوں گا وہ مجھے دیکھے گا میں اس کا مشاہدہ کروں گا وہ میرا مشاہدہ کرے گا یہاں تک کہ اب اس کی مشاہدے میں اتنا عوبت ہوگا اتنا عوبت ہوگی کہ یہاں سے جب مدینہ مرہ ورہ کو جائے گا تو مدینہ مرہ ورہ میں جانے کے بعد جب مکہ میں چلے گا تو اس کے چلنے کی مطسط فرماؤں گا مدینہ میں جائے گا مدینہ میں جانے کی مطسط فرماؤں گا اس کے بعد جب ہوا میں لہرائے گے اس لہراتے ہوئے صرف ہی دینے اگر ان کی زبانے مبارک سے اگر لو اپید دہن دیگے ان لو اپید دہن کیلئی قسم پرماؤں گا ان کی زبانے اقتص کیلئی قسم پرماؤں گا کلو اس لیے کہ مینے اپنے حدیر کو واتمت وطاقت وقوات اپنے بائی ہے کہ اللہ کے تیوی اپنے ساری کائنات بہتے مصطفا کو آلاؤں گا اللہ کے تیوی ن Flexible اللہ estaہ つ钟 اللہ 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 چاہم اللہ Wen کہ اللہ مصطفیٰ کی میران میرے پاس ہے اور اسی میران ہے کہ اب یہاں سے اب یہاں سے اپنے چسم کو چھوڑ دیا چسم کو چھوڑ دیا وہاں سے نور کی سیڑھی لئی آسمانوں پر گئے بلکل آسمانوں پر گئے اور جانے کے بعد آسمانوں پہ گئے پہلے آسمان پہ گئے کئی آسمان پہ گئے بہتر مامکون پر گئے وہاں سے ایک صدرہ بڑھ گئے صدرہ بچ گئے تو حضرت جبریل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا حضرت جبریل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اور کیوں ساں چھوڑ آجبرائی نے مالو ہے اس کی وجہ ہے کیونکہ جبریل کا دن نہیں دھویا گیا جبرین نے بھی نور نبی بھی نور لیکن اللہ تبارک و تعالی نے میرے مصطفیٰ کو ایسا نور بنایا ایسا نور بنایا کہ جبرین اب تیری نورانیت صدرہ تک ہے تیری نورانیت کیا ہے صدرہ تک ہے اب تیری نورانیت جو صدرہ تک ہے اور صدرہ سے آگے کا جو مقامِ رفرق ہے مقامِ مصطفیٰ ہے اور عرش ہے عرش کے آگے کعبہ قوزین ہے اس کے آگے دنا ہے اس کے آگے نمکہ ہے اب یہاں تک تیری ضرورت نہیں ہے جس طرح میں نے مصطفیٰ کو سب سے پہلے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کے نور کو اپنے پھروے خواست میں رکھا تو اب اسی طرح جب کوئی نہیں تھا تو میراج کے رات میں بھی جب میں مصطفیٰ کو بلاوں گا تو بلانے کے بعد ایسا نورانیت تو بھی نہیں لے گا میں رہوں گا اور مصطفیٰ لے گا میں اس کو دیکھوں گا وہ مجھے دیکھ لے گا میں اس کا مشاہدہ کروں گا وہ میرا مشاہدہ کرے گا یہاں تک کہ اب اس کی مشاہدے میں یہ طرح عوبت ہوگا اپنی عوبت ہوگی کہ یہاں سے جب مدینہ مرورہ کو جائے گا تو مدینہ مرورہ میں جانے کے بعد جب مکہ میں چلے گا تو اس کے چلنے کی بھی قسم فرماؤں گا مدینہ میں جائے گا مدینہ میں جانے کی بھی قسم فرماؤں گا ان کے پال جب ہوا میں لہرائے کے اس لہراتے ہوئے دل سکھی بھی قسم کروں گا اگر ان کی زبانے مبادت سے اگر لوہاں پہ تہل دکھنے کے ان لوہاں پہ تہل کی بھی قسم کروں گا ان کی زبانے اکتس کی بھی قسم کروں گا کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے حبیب کو وہ عقمت وہ طاقت وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے ٹی وی عمد سے سارے کائنات پیپنے مصطفیٰ کو آنا کر نارے تکبیر نارے الصلاح نارے الصلاح خلمہ علیہ السنہ خلمہ علیہ السنہ فیدانی مدینہ خلالی مدینہ خلالی مدینہ تو پتا جو گنا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو لگا بلایا ہے اے ربا زہر نہ دینا اور یہ بات بتا دینا کہ اللہ نے ساری قوتے ساری قوتے اللہ نے اپنے حبیب میں سما دیا ساری قوتے ایسے قوتے سما دیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں بات لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ارے بیران میں اللہ نے وہ جیر عطا کیا رہا ہے تو تمہارے باپ بھی نہیں سمسکتے نہیں سمسکتے وہ جیر عطا کیا ایک چور اللہ کے نبی کی بارنا ملایا ہے ایک چور جو ہے اللہ کے نبی کی بارنا ملایا ہے یا رسول اللہ یہ چور ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے گردر مان دو اگر میں کہہ دوں کہ چور کے گردر مان دو تو دوسرے دوستی آگے میرا گردر منا دیں گے کیا ایسا فتح کیا ہے مگر نبی کہہ دیں گردر مان دو مگر ہوتے ابو باکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ نے چور کے دور مان کٹا جاتے ہیں ہم مان کٹا جاتے ہیں ہم مان کٹا جاتے ہیں پھر اس کے بعد چوری کیا ہوتے ہیں پیر کٹا جاتے ہیں کیونکہ ایک مرتبہ چوری ہو تو مان کٹا جائے دوسری مرتبہ چوری ہو تو پیر کٹا جائے دیسری مرتبہ چوری ہو تو دوسرا ہاگ کٹا جائے چوزری مرتبہ چوری ہو تو دوسرا پیر کٹا جائے یہ مسئلہ ہے اس کے بعد بھی اگر چوری کرنا بند نہ کرے اب بے تو اس کے بعد کردن کٹی جائے گا نبی کے پاس بچوں نے آیا گیا نبی نے کہا گھر دن مات کر حضرت عبادت نے کہا جانیوں سے اللہ کردن مارے کٹا گیا تیسری بار کیا پر پر پٹا گیا اس بار نبی کریم ازاہی کی دنیا سکردہ پرمار حضرت عبادت صدیق کا دور سلامت آیا حضرت صدیب کے پاس ایک چھوڑ کا معاملہ آیا کہ حضرت صدیب کے پاس ایک چھوڑ کو میں نے پکڑا گیا وہ چھوڑ ہی کرتا ہوا نظر آیا کہاں بولا کر لاؤ بولا کر لاؤ جب حضرت صدیب کے پاس چھوڑ کو لائے گیا حضرت صدیب نے دیر خانتا کہا رہی تو وہ چھوڑا ہے جس کو نبی نے کردر ماملہ کرتی سب لوگوں کو جمع کیا گیا سب لوگ نے اس کے خلاف دواری تھی کہاں کہ اس سے ہم آجت ہو چکے یہ پورے محلے میں پریشان کر دیا ہم ان سے پریشان ہیں کوئی فائز نہ کرے تو مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسا چھوڑ جس سے پورا محلہ پریشان ہو جائے تو اس چھوڑ کا گردر کٹ دیا جائے بہت اپنے بلکہ صدیب نے کہا کہ اس کا گردر کٹ دو اب مجھے سمجھ بایا کہ نبی نے آج سے پہلے ہی کہہ دیا کہ اس کے گردر کٹ دو یہ نبی کا اس میں غیر نہیں تو کیا ہے یہ میں غیر نہیں تو اور کیا ہے حضرت یہ اپنے کا ستیب قوم سمجھے آرہا ہے کہ نبی کا گردر پیشتہ گردر کٹ دو ارے میرے مصطفیٰ نے پہلے بتا دیا کہ ہاتھ کٹ دے کاؤں گے پھر بھی باز نہیں آئے گا کٹ دے کٹ دو بازوں کو لگا آئے گا تو ایسے ہی میں ان وہابیوں کو کہتا ہو ان کو سمجھاتے رہو باز نہیں آئیں گے سنیوں کو گرے لگا لو خود بازوں نے سنیوں کو گرے لگاو خود باز آ جائے گے اور ایسے سنیوں سیہنمار اگنا سیہنمار اگنا کہ آج بہت ناسوب دور ہے آج بہت ناسوب دور ہے ہماری زبان سے ایسے اذباز نہ نکلے چیز اذباز سے ہم کافروں مشکل ہو جائے ایسے اذباز کبھی نہیں کھا دوں کیونکہ جس سے نبی نے پیار کیا ہے اسے پیار کرنا مازے ہو جس سے نبی نے محبت کی ہے اسے محبت کرنا مازے ہو کیونکہ ایک چیز آپ کو بتا دوں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ میں تمہیں دو چیز چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک انہیں بیعت یہ نا دو چیز چھوڑے جا رہا ہوں قرآن اور ایک انہیں بیعت قرآن کو بھی پکڑنا ہے اور یہ بھی چیز ہے کہ قرآن کو انہیں بیعت سے جدہ نہیں کیا انہیں بیعت کو قرآن سے جدہ نہیں کیا قرآن کو اہلِ بیت سے جدہ نہیں کیا قرآن یہ نمی اس کی تفصیل کون ہے قرآن کی تفصیل اہلِ بیت قرآن کی تفصیل اہلِ بیت کیونکہ حضرت امام حسین دیکھ کر وہ بلات سرزمین پر اکھارت ساتھ کے اہلِ اکپر اور اہلِ اسکر وہ گربان کرتے ہوئے اپنے کالوں پر لگا دیا اور پتا دیا کہ یہ نہیں تفصیل ہے سال تو مطلب کیا ہوا کہ اہلِ بیت سے محبت ہم ایمان کا جو سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں ایمان کا جو سمجھتے ہیں یہ اہلِ بیت سے محبت یہ جن کے لئے نبی کے گھر والے جنمائے نبی کے گھر والے میں مگر اہلِ بیت کی محبت میں کسی کو گالی مت دینا کیونکہ اس سے راکھنی اور شیعوں کی ہوا دینا نبی کے گھر والوں کی محبت میں کسی کو گالی مت دینا کیونکہ اس سے ناقصیت اور شیعیت کی ہوا دینا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ایک جملے آپ کو کافر بنا دیتا ہے ایسا نہ ہو علی سے پیان کرو اور میں کو سمجھتا ہوں کہ جس محفل میں علی کا نام نہ لگے علی کا نام نہ لیا جائے وہ محفل محفل نہیں ہوتی اگر ایک بات رکھنا کہ جس طرح علی نے صحابوں سے محفت کی صحابہ سے پیار گیا صحابہ کے نقص مانا ابو بکر کی خلافت کو مان عمر کی خلافت کو مان عثمان کی خلافت کو مان کیوں علی چند دن میں کے مصطفیٰ نے بنایا کیونکہ علی ایک چیز بتا دوں میں کہ سب سے پہلا کھانا علی کی زمان پر کس کا پڑا تھا علی کے پیر میں جو سب سے پہلا کھانا گیا وہ اپنی ماں کا دودھ نہیں گیا تھا نبی کا لعابے دہن گیا تھا شکران اللہ نبی کا لعابے دہن گیا تھا نیسے گیا تھا کہ حضرت فاطمہ کی انتی حسد رضی اللہ قابے کا تباہ کر رہی اسلام کی آنے سے پہلے قابے کا تباہ ہوتا تھا ہوتا تھا تباہ کر رہی اچھانک دردد پیدا ہوا لوگوں نے کہا تھا کہ قابے کے اندر جا گیا قابے کے اندر چلے گئے وہاں میں حضرت علی پیدا ہوئے قابے میں حضرت علی پیدا ہوئے الحمدللہ اور یہ میں یہ نہیں بتا رہا ہوں یہ 115 علماء اکرام بھی اس میں بائیس کو سب سے بھی دیا ہے 115 اب میں ان کے خلاف بھی نہیں ہو جو کہتے ہیں کہ قابے میں پیدا نہیں ہوئے اللہ ان کا مسئلہ کو ہے میں اپنی بات پر بیٹھوں پورے پیسر کی حصے سے رکھتا ہو اور 115 اور اکرام کا اور مہارے ہاتھ کو پسر کتا ہے حضرت علی پیدا ہوئے اور آپ بتاؤ کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے کیا کرتا ہے ہوتا ہے نہیں روتا ہے اور روڑے کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے ماں کا جو پیدا ہے حضرت علی پیدا ہوئے ہیں روتے نہیں ماں کا جو پیدا نہیں مہارے ہوئے ناماتہ دون بھیا فاتمہ بنتے آسل کہتی ہے میرے دن میں چھے آر آیا کہ کہیں میرا رکچہ مردوں نہیں گیا جو جو میں سینے کو پکڑتی ہوں ناک کو پکڑتی ہوں وہ نہ سانس آتی ہے نہ سینے میں تھڑکا میرا درد اور گونے لگتا ہے کہ کوئی بچہ تو ہوتا رہے اور عورتیں جب آتی بھی مجھے دیکھوے کہتی ہے یہی کہتی تھی فاتمہ میرا بچہ چلا دے میں گونے لگتا ہوں اتنی میں سو دن کے بعد دیکھتے کیا ہوں کہ دوری چھاتے والے میرے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں آنے کے بعد کہاں چاچی جان کہاں ہے وہ بچہ تجھے بھی یہ حضرت فاتمہ حضرت 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 کہتی ہے ایک طرف تو مجھے غم تھا کہ میرا بچہ تھی انتقال بگیا ہے اور دوسری طرف نبی کو کوئی پڑھا ہی نہیں کہہ رہے مجھے میرا بچہ تھی باہت سمجھ میں نہیں آئی تاٹھ کا چاٹھ جاتھ گول میں لیا حضرت حضرت میں آتا ہے کہ نبی نے کیسے علی کو اپنے گول میں لیا علی کی آنکھ کھل گئی میں عالمین تصور میں حضرت علی کے قدموں میں جن کا سوال کرتا ہوں اے علی دو دن تک آپ نے آنکھ کو کیوں نہیں کھولا تو علی جواب دیں گے میں کیسے کھولتا کہ دنیا میں مصطفیٰ سے حفیر میں نے دیکھائے گا میں یہ دنیا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں سب سے حفیر مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھو اور اللہ کا انہوں سے پوچھیں علی دنیا میں میں بھیجا تھا تو کسے دیکھا تو منٹ کا جمعہ میں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا علی نے سب سے پہلے دنیا میں جو آنکھ کھولی ہے تو کس کو دیکھا اس کے بعد اس کے بعد نبی نے اپنا جوابے دہن اطالع اور علی کے امیت ڈال دیا داننے کے بعد فاطمہ پرتیاست کو دیا چاہتے نہیں دیا اس کے بعد حضرت علی دور پینے لگے اب بتاؤ نبی کا لوہ کے دہن یہ تمام دوبتوں اور فکر کو بڑھاتا ہے کینے بڑھاتا ہے ان کی سوچ کو بڑھاتا ہے کینے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہوگا سوچ کو بھی بڑھاتا ہے فکر کو بھی بڑھاتا ہے سب چیز کو بڑھاتا ہے اگر فکر کو نہ بڑھاتا ہو اب اگر کہتے ہیں بعض لوگ پہتے ہیں کہ حضرت علی نے مانا حضرت علی نے خلیفہ مانا حضرت علی نے خلیفہ مانا تو مطلب یہ ہے کہ نبی کا جو بڑھاتا ہوئی وہ جب ان کو خلیفہ مان رہا ہوئی تو ان علی کی محبت میں یہ وہ گاریاں دینا ان کو بڑھاتا کرنا یہ کہاں جائے یہ کہاں جائے ہر ایک صحابی کی عصت کو تعظیم کرنا ہم تمام پر ضروری ہے ہر ایک صحابی کو جنگی ماننا یہ بالکل ہم تمام اہل سنت پر واجب ہے اگر کسی نے کسی صحابہ کی ادنا سی گستاقی کر لیا تو وہ شخص گمراہ ہے اب اس کا نہ حسب دیکھا جائے گا نہ اس کا حسب دیکھا جائے گا اگر میں یہاں پر بیٹھ کر اللہ کا کرے یہ کسی صحابی کی گستاقی ہو جائے وہ مجھے تجدیرے ہی مان کرنا ہو گمراہ جی آپ جب اہل سنت کا یہ نظریہ ہے اور یہ ہمارا نہیں امام آزم سے لے کا آج تک جتنے بھی ہو لیا جتنے بھی بزرگان دین آئے ہیں ان تمام نے تمام صحابی کی عزت و تعظیم کرنے کی ہمیں ترقیل مرمائی تھے اور نبی کریم کے صحابہ کوئی عبادت کی وجہ سے نہیں بنتا ہے صحابہ عبادت کی وجہ سے نہیں بنتا کیونکہ اگر عبادت کی وجہ سے بنتا تو شیطان کو چھہ ہزار ساتھ سے عبادت کیا تھا چھہ ہزار ساتھ سے عبادت کیا تھا کیوں خودتا رہا جائے تھا اگر توی صحابی ایک لمحہ کے لیے نبی کریمان کے عبادت نہ دیتا ایک وقت کی بھی نہ نماز پڑا نہ روزہ رکھتا نہ حج کیا نہ زکاہ دیا اور انہیں ہی تکار کر گیا وہ جتنی ہے اور یہاں تک کہ وہ صحابہ جنتی کو جنتی غوظ عاظم سے بھی افضل ہے یہ کیوں افضل ہے اس لیے کہ غوظ عاظم نے نبی کو نہیں دیکھا تو اس کو جو صحابیت اور جنتیت کا مرتبہ ملا یہ نبی کی نظر کا قرار ہے اور جس پر نبی کی نظر پر جا ہے وہ جنتی ہے تو پتا کیا چلا بہت سارے اللہ نہ کرے کہ ہم آج کے اس پر پتر دور پر گمرانیت کو دیکھا چلیں اللہ نہ کرے آج ہم یہاں پر بائیت کر نبی کی عظمتوں کا احترام کرتے ہیں نبی کی عظمتوں کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی جیسی بڑی نعمتیں اعتاف کروائے اور کسی ماہے رجب میں بہت سارے آپ دیکھو کہ چھے رجب سے شروع ہوتا ہے چھے رجب ہو تیرہ رجب ہو چھے رجب ہو حضرت خاجہ غریب نواز تیرہ رجب کو حضرت عیم مولا علی پھر اس کے بعد پانرہ رجب کو حضرت عیم جاپرے سالب پائیس رجب کو حضرت عیم تیرہ رجب کو حضرت عیم یہ نبی کی میراج اب کتنی بڑی عظمت والی ہے کہ اندام تعالیٰ نے نبی کی میراج کو آخیر میں تو رکھا وہ یہ بتانے کے لیے کہ مصطفیٰ یہ جو پیچھے آ رہے ہیں نصر تیرے بھلان ہیں تیرے بھلانوں کا ذکر کرتا وہ سننی آئے گا اور تیرا ذکر کر لے گا دنیا اس کی باروزی چلی جائے آنکہ آج ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں سب سے پہلے ایک عقیدہ یہاں سے اُٹھر لکھنا کہ تمام صحابی کی عظمت اور احترام ہمارے لئے واجب ہے اور میں بس دو منٹ میں اپنی تقریب کو ختم کروں گا انشاءاللہ میں یہ زہن رکھیں کہ عقیدہ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے اور میراج جو ہے میراج یہ ہمارے عقیدے کو ہی سوار کیا عقیدے کو ہی سوار کیا میں کہیں پر بھی جاتا ہوں تو تقریب کرنے کیلئے صرف ایک جگہ میں کئی جگہ ہماری تقریب ہوتی ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنے عقائد کو سنبھال کر رکھو نبی کے حوالے سے خدا کے حوالے سے صحابہ کے حوالے سے اگر اپنے عقائد کو مضبوب رکھو گے تو ربِ قعبہ کی تظم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ کو نہ اس دنیا میں کوئی پریشانی ہوگی نہ آخرت میں پریشانی ہوگی سلام اللہ کیونکہ آخرت میں بچانے کے لئے مصطفیٰ ہے اور دنیا میں مصطفیٰ پر پہنچانے کے لئے آقا کے غلام ہیں ہم کسی کا بھی دامن پکڑ لو کہ نبی تر پہنچ جائے یعنی چیز ہے کہ ہم کو اس ماہِ رجب المرجب کے موقع پر اگر ہم سے کوئی ایسی غلطی ہوگی نہیں ہو جو بندی کے پازی میں صحابہ نہیں بلکہ تومینِ صحابہ کے نام پر ہوگی تومینِ صحابہ ایک چیز میں بتا دوں ایک بیٹے کے سامنے اگر اس کے بات کی تومین کی جائے گا باپ بتاؤ کہ اس کا بیٹا برداش کرے گا نہیں کرے گا اب میں ایک باپ بتا دوں ایک باپ اگر نمازی ہے ایک باپ اگر نمازی ہے دنیا جانتی ہے کہ اس کا باپ نمازی ہے اور اس کا بیٹا کیا ہے شرابی ہے تو اب دنیا یہ کہے گی کہ بیٹے کی مجھے سے باپ کو بھی کھانی تک کرے گی نہیں کرے گی کیوں نہیں کرے گی خود پیسرہ کروں گی اس لئے یہ آپ کہیں گے کہ یہ تو نمازی ہے میں نے کمی دیکھا ہی نہیں ان کی کمی نماز چھوٹی ہے تو اگر کسی کے بیٹا اگر شرابی ہو جائے تو یہ کہاں لازم ہوتا ہے کہ اس کا باپ کو نگا لی دو اگر ایسا ہوتا ہو گئے تو اگر تینگو علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو گئے ان کا بیٹا تو کافیر تھا انہوں علیہ السلام کا بیٹا تو کافیر تھا تینگو علیہ السلام تینگو علیہ السلام تو کسی کی وجہ سے کسی کو برا کہنے سے آپ کی بڑائی ہوگی ان کا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا تم اپنے بڑائیوں میں جا رہے ہو تو لہذا اپنے عقیدیں کو سنبھا دو آج ایسا مہور بن چکا رہے ہیں کہ ہمارے احمد سنت نام نماز سنویوں کے سیرن میں بھی راپسیت خیار آ رہے ہیں خدا نہ کریں ایک موٹی مسجد سے جب اٹھو تو یہ پیغام لے کر اٹھو کہ ہم نبی کے در والے کو بھی مانتے ہیں نبی کے در والے کو بھی مانتے ہیں ہم در والے کی بھی عصد کریں گے اور در والے کی بھی عصد کریں گے در والے کی بھی نام پر اپنی چاند دے دیں گے اور گھر بھرے کی بھی نام پر اپنی چاند یہ نہیں کہ کسی کی وجہ سے کسی کو نبی نے جتنے بھی کائنات وہ بنایا تھے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی تازیر ہو کائنات کا ذرہ ذرہ میرے مصطفیٰ کی تازیر کے لیے برایا گیا اسی لیے تو نبی حریف صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مصطفیٰ کی بھائی حضرت عائشہ مصطفیٰ کی بھائی ایک مرتبہ میں نبی کے ساتھ سفر میں نبی کے ساتھ سفر میں اجانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیش آئی تو اللہ کے نبی کے ساتھ آئیشہ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہے کہ نبی کے جس سے نکلتا گیا جب نبی ضرورت کے لئے گئے تو اللہ دن طرف تمام درمتوں نے کھیر لیا اور نبی اپنی حاجت ہوئی کر لیا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے نبی جب اپنی حاجت کوئی کر دیئے تو مہتر کو بھٹا کر دیکھا یہ تو بھٹا کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا میں نبی کے پاس آئی اور پوچھا یا رضو اللہ آپ نے ابھی عائشت کی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو اندھا کہ نبی نے کہا اماع علیم کی یہاں عائشہ اس کا مطلب کیا ہے یہ تانچو کا جو لگتا ہے یعنی اگر میرے ساتھ کوئی بچہ دس سال تک ہو اور مجھ سے سوال کریں تو میں اس سے مجھوں کہا تم دس سال سے ہو اور مجھے پہچان نہیں سکتا یہ تو ہر نے کہیں تو سوال ہوتا ہے یہ تو ہر نے کہیں تو حضرت عائشہ سے کہتے ہیں اماع علیم کی یا عائشہ صدیتہ دلتے صدیتہ اے عائشہ کرتے ہیں مجھے جانا نہیں ہے تم میرے پاس اتھرے سال سے ہو تم نے جانا نہیں اللہ نے تمام روئے زمین کو حکم دیا ہے کہ مصطفہ رفع عاجت کرے اور غورت وہ زمین کے اندر لے غورت وہ زمین کے اندر لے نے کہا کیوں کہا زمین بھی قیامت میں ناز کرے اور اللہ جب پوچھے زمین تری عظمت کیا ہے تو میں کہوں گے اے اللہ تری عظمت یہ ہے کہ تیرا حمیر مطلب میں عاجت دیا ہے کتنی عظمت کتنی برکت تو زمین جب ایک گیاں سے میں عقیدہ دے رہو زمین جب رفع عاجت کو عظمت سمجھیں سمین جب رفع عاجت کو عظمت سمجھیں تو نگاہِ مصطفیٰ کو صحابہ کیا سمجھیں نگاہِ مصطفیٰ کو صحابہ کیا سمجھیں گے نبی کی نگاہ صرف علی پہ نہیں پڑی ہے نبی کی نگاہ ابو بکن تھے کموں پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ پہ بڑی ہے تو ہر ایک صحابہ کی عظم کرنا ہر ایک کی تازیم کرنا ہر ایک کو اپنے سر اکتاب سمجھنا یہ بھی ہمارے ایمان کی اثر ہے ورنہ وہ دن دور نہیں لوگوں کہ آپ دنیا سے تو چلے گا ہوگے لیکن آپ کے عالو اولاد مصطفی صحابہ نہ کہیں نہیں لیں تو ایسے لوگوں سے بچو جو لوگ کے عظمتیں یہ اپنے علی کے نام پر مصطفی صحابہ نہ درست دے رہے ہیں علی کی محبت کے نام پر صحابہ کے مصطفی طلع درست دے رہے ہیں ہم کو علی کا نام اس طریقے سے لینا ہے کہ بیغم یہی تو پانچ میں مصطفی کائنات بیغم یہی تو پانچ میں مصطفی کائنات حضنوں ہو رہے ہیں کہ بیغم یہی تو پانچ میں مصطفی کائنات خیرم نظام حسین و حسن مصطفی یہ علی کی محبت ہے یہ علی کی محبت ہے یہ علی کی محبت ہے مصطفی کائنات اب بکر والا ملے تو انہیں بھی سلام کرو عمر والا ملے تو انہیں بھی سلام کرو یہ علی کا درست ہے کیونکہ علی نے کہا اور عمر نے کہا اگر علی نہ ہوتا تو عمر حرق یہ صحابہ کی آپس میں محبت تھی آج کیوں پیدا ہو رہے ہیں صحابہ کو تفریف کرنے والے کیوں پیدا ہو گئے دولروں کے نام پہ اپنی ایمان کو نہ دے چھو ایمان کسی دولر کے مقابلے میں نہ آیا ہے ایمان تو ربی کے عشق میں ربتالے کرنا اللہ اور آج بہی رات ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے امتیوں کو کہا کہ مجھے جو آج نعمت ملی ہے اس نعمت کے بدلے میں یہ کیا کرو کہ تم اور تم اس رات میں میرا سکر کرو اللہ تیرا سکر کرتا ہوں کچھ نصیب ہے میں بہت ہی مسلمان کہ اللہ تعالی نے آپ کو وہ عصبت عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی کا ذکر کریں اور ہمیشہ کرتے رہیں اور انشاء اللہ کو بارک اللہ تعالی اسی سکر میں ہماری سکر کی تفاہ ہو جائے مولا کریم کی بارکہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم تمام کو ہمیشہ سیرے راستے پر چلنے کی توفیق بتا فرمائے ہم تمام کو سچا بکتہ عشق رسول بنائے ہم تمام کو ہمیشہ دین اسلام پر رہنے اور صحابہ کی عظمت و احترام اہلِ محید کی عظمت و احترام کی توفیق بتا فرمائے وآہم مطاوانہ الحمدللہ مطاوانہ مطاوانہ